یا ابراہیم سے آپ کو تو پتائے ماہ آولائی انتقون کہ یہ ہمارے معبود بات نہیں کر سکتے قالا ابراہیم نے کے لئے فتح و دور امیل دون لائے پھر آپ بندگی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ماہ ایسے جمادات کی لا ینفعو کم شے ان جو آپ کو کسی چیز کا نفع نہیں پہنچا سکتے و لا یضوکم اور نتقلی پہنچا سکتے کیونکہ اپنی حالت نہیں بیان کر سکتے آپ کو کیا نفع پہنچا سکیں گے یا ضرور دفع کریں گے افل لکم افل جس طرح ہم کہتے ہیں تف لانت ہو آپ لوگوں پر ابراہیم نے بھی کہتے ہیں تف آپ لوگوں پر وہ اپنی بات نہیں کر سکتے اور آپ ان کے سامنے آ کر اپنی منتیں اور اپنے نظر سامنے لے جا جا کر اپنے مشکلات ان سے حل کرواتے ہیں افل لکم تف آپ لوگوں پر اور یہ صرف ابراہیم کے دلگردے کی بات تھی کہ پوری کی پوری حکومت کریے وہ ان کو تف کر رہا ہے یہ صرف پیغمبر کے دلگردے کی بات ہوگی بھلا مشکل کام ہے چون نہیں مشکل ہے کیا سامنے یہ کس کے دلگردے کا ہے صرف پیغمبر کا افل لکم حلاکت ہو آپ کے لئے وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِلْدُونَ لَائِ اور آپ لوگوں کے معبودوں کے لئے جن کی آپ پوجا کرتے اللہ کے علاوہ افلاتا کلون کیا آپ لوگوں کے حوش ٹھکانے نہیں لگتے کہ جو جماعتات بات نہیں کر سکتے وہ آپ کے دکھ درد کا کیام دعویٰ کر سکیں گے قالو اب انہوں نے ڈکٹیٹرشپ امریت تھی فاشزم کا دور دورہ تھا کوئی ابراہیم کو ٹرائل توڑا کرنا تھا بس حکم جاری کر دیا نمروز ابن سرحانے قالو انہوں نے حکم دیا حرقو جلاو ابراہیم کو آگ میں جلاو ابراہیم کو آگ میں حرقو جلاو ابراہیم کو وَنصُرُوا آلِیَتَكُم یہ پچھلے والا جملہ یہ بڑا غور طلب ہے کہ ان بے اوقوفوں کو ہی سمجھ بھی نہیں آتی کہ خدا اتنی ہوتا ہے کہ اپنے بندوں کی امداد کریں اور اس نے جو ڈکلریشن جاری کر دیا جو حکم نہ ہوا تو اس میں لکھا وَنصُرُوا آلِیَا اپنے خداوں کی دیت رسی کرو اپنے خداوں کی فریاد رسی کرو اپنے خداوں کو سپورٹ دو عجیب خدا ہیں یعنی وہ اپنے سرکاری حکم نامے میں اپنے حماقت کا ذکر کرتا رہا یہ حماقت ہے کہ وہ امصُرُوا آلِیَا خداوں کو امداد دو کس کو امداد دو؟ ہم خدا کو کہے کا امداد دے دیں تو جب آپ کہتے ہیں کہ خدا آپ کے امداد کے طالے میں اٹمین بیرنات خدا وہ اپنے بات میں خود پنس رہے تھے جس طرح وہ ہمارا سادہ آدمی جیل کے اندر ہے تو وہ کبھی کبھر بکواس کر جاتا ہے صاحبیوں کے سامنے وہ اپنے لئے پندہ خود تنگ کروارا ہے کہ میں نے تو حکم دیا تھا کہ کراچی میں اتارو جیاز دو صحیح؟ تو صاحبیوں نے کہے دیا بھائی آپ وہ ٹاور میں کوئی ٹریفک کانٹرول کر رہے تھے کہ آپ پرائی منیسٹر تھے آپ ٹریفک کانٹرول کر رہے تھے روٹین پرائیڈ تھی آ رہی تھی اس نے اترنا ہی تھا کراچی میں آپ کیوں کہہ رہتے ہیں کراچی میں اتارو مالو حرقو وانسرو آلیتکو ملکنتم فاغلین اگر آپ کرنے والے ہیں قلنا انہوں نے ڈال دیا ابراہیم کو قلنا ہم نے کے دیا یا نارو او آگ کونی بردن ہو جا ٹنڈا و سلاما اور سالم یعنی موت دل اتنا ٹنڈا بھی نہیں کہ فریز کر دو میرے معلوق کو اگر اللہ کہہ دیتے کہ او آگ ٹنڈے ہو جا تو اتنا ٹنڈا ہو جاتا کہ وہ برب بن جاتا تو ابراہیم کو فریز کرتا تو اللہ کریم نے فرمائے کہ ٹنڈے ہو جا سبجیک ٹو کہ ابراہیم کے سلامتی پر کوئی آنچ نہ آئے تو فورا ان سے کہیے کہ بردن و سلاما کیونکہ اللہ کی مخلوق تو اللہ کے آرڈر کو ان ورڈ ان سپیٹ فالو کرتا ہے تو اگر اللہ کہتے کہ کونی بردن پنڈے ہو جا صحیح تو آگ اکسٹریم تک جا پہنچتا پنڈے ہونے پر کہا تک جا پہنچتا اور اکسٹریم کیا ہوتا ہے مائنس ہنڈرڈ وہ مائنس ہنڈرڈ پہ جا پہنچتا تو ابراہیم کا کیا حجر ہوتا فریز ہو جاتا رجز اللہ کریم نے فرما دیا کہ کونی بردن و سلاما نہ تدل کونی بردن نہ سلاما نہ تدل فورٹی تو فورٹی سیسس فورٹی تو فورٹی سیسس نہ ایٹی تو ہنڈرڈ نہ تدل ہنڈرڈ اور مائنس ٹوٹی اور مائنس فورٹی تو بردن و سلاما قلنا یا نارکونی بردن و سلاما غلاء ابراہیم و آراد و بکیدن اور ارادہ کر دیا تا انہوں نے ابراہیم کے حلاقہ فجغلنا اوم الاخسرین ہم نے بنا دیا ان کو الاخسرین لوزر اخسرین کا منا لوزر کہ وہ اپنے منصوریں کامیاب نہ ہو سکے وَنَجْجِنَا وَلُوتَلْا وَنِجَادْ دے دیا تا ہم نے اس کو لوت علیہ السلام کو إِلَّلْ عَرْضِ اللَّتِ بَارَكْ نَافِيَا اُس زمین تک اُس زمین کے جانب جس میں ہم نے برکتیں ڈالی تے لِلْعَالَمِينَ مخلوقات کے لیے شام کی سرزمی کونسی سرزمی؟ اور شام آج کے شام کی بات نہیں ہو رہا سیریہ، جورڈن، لبنان، فلسٹائن، اسرائیل یہ سارا علاقہ قرآن اس کو ارض الشام کہتا ہے حدیث اس کے ایت ٹائم سیریہ وَنَجْجِنَا وَنَجْجِنَاو لوت علیہ السلام جس خطے میں آئے تو وہ خطہ آج کے شام کا حصہ نہیں آج کے جورڈن کا حصہ ہے آج لوت علیہ السلام کی وادی وہ کہاں ہیں؟ جورڈن میں وَوَعَبْنَا لَوْ اِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ نَافِلَا اور دے دیا تا ہم نے اس کو ابراہیم کو اسحاقہ اسحاق علیہ السلام سوال پر ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا تو اللہ نے بیٹا دے دیا سوال پر کون؟ اسحاق اور فرمائے وَيَاقُوبَ نَافِلَا اور ہم نے بونس میں دے دیا تا یاقوب کو کیونکہ اس نے گرینٹسن کی بات نہیں کی تھی لیکن ہم نے اسے گرینٹسن بی پر غمبر بنا کے دے دیا وَيَاقُوبَ نَافِلَا نَافِلَا كَمَانَا؟ بونس اضافی زیادہ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور سَارُوْكُوْمْنِ بَنَا دِیَتَا پِغَمْبَرَ وَجَعَلْنَا اَئِمَّةً بَنَا دِیَتَا اَمْنِ اُنْكُوْ پَیشْوَا اَئِمَّةً؟ اَئِمَّةً؟ جو ہدایت کرتے رہے لوگوں کو گائٹ کرتے رہے ہمارے حکم پر وَاوْحِنَا اِلِمْ اور حکم دیا تھا ہم نے ان کو فعل الخیراتِ فعل الخیراتِ نیک کام کرنے کا وَاِقَامَ سُولَا تِي اور نماز قائم کرنے کا وَاِتَاعَ الزَّكَا تِي اور زکاة ادا کرنے کا وَقَانُوْ لَنَا غَابِدِينَ اور وہ سارے لوگتے صرف ہمارے حبادت گزار وَلُوْتَلْ اور لُوتْ کو آتِنَا خُکْمَنَا امْنے دے دی آتا نبوت خُکْمَن کا معنی وَعِلْمَا اَرْحِلَمْ وَنَجْجِنَا مِنَا الْقَرِيَةِ اللَّتِ اور نجات دے دی تھی ام نے اس کو اس ریجن سے اللَّتِ قَانَتْ تَامَلُ الْخَبَائِسْ جو گندے گندے کام کیا کرتے تے خبائِسْ یہ پلورل ہے خبیصہ کا خبیصہ کا معنی گندے کام تو وہ گندے گندے کام کرتے تھے تو من جملہ اس گندے کاموں کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گیز اور لیزبین تھے بگ بخ لوگ تھے وہ گیز عبد الملیک ابن مروان بنی امیہ کا بادشاہ ہے عبد الملیک ابن مروان بن امیہ ایک بار اس نے کہا اگر قرآن کے اندر یہ روت علیہ السلام کے قوم کے حوالے سے یہ تذکرہ نہ ہوتا مرد کے مرد کے ساتھ بدوالی کا اور عورت کے عورت کے ساتھ اس گندگی کا عبد الملیک ابن مروان کہتے ہیں کہ میرے عقل میں یہ بات نہیں آنے والی تھی کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے لیکن قرآن نے بتا دیا تو بات ذہن میں آگئی کہ واقعی لوگیں اسے ہیں جو کرتے ہیں انہوں کانو قوم سوئن فاسقین تاکہ یہ لوگ تھے گندگی والی قوم قوم سوئن گندگی والی قوم تھے فاسقین اور بدماش لوگ تھے وادخلناو فی رحمتنا اور داخل کر دیا تامنے لوت علیہ السلام کو اپنی رحمت کے اندر اللہ منا صالحین نوت علیہ السلام وصلحین اور 28 بندوں میں تھی الحمدللہ رب العالمين اللہ مذکرنا من قرآن ما نسیناrés وعلمنا منیا جہلنا وذکرنا تلاوتاوا علل وعنا النحار نظام اللہ CAD نہیں قوم سم nee Rachel جس نمبر سکسٹی تھری آہ سکسٹی ٹو قَالُوا اَنتَ فَعَلْتَ آزَا بِعَالِعَتِنَا انہوں نے کے دیا اَنتَ آیا آفَغَلْتَا کر چکے ہیں اَحَازَائِ مُعَامَلَا بِعَالِعَتِنَا امارے محبودوں کے ساتھ یا ابراہیم قَالَا ابراہیم نے کے دیا بَلْفَالَحْ كَبِرُهُمْ حَازَا بَلْفَالَحْ كَبِرُهُمْ حَازَا کر دیا ہے اسے کرنے والے نے اور ان کا بڑا یہ سامنے کرا ہے اَبْلْفَالَحْ كَبِرُهُمْ حَازَا ابراہیم علیہ السلام نے اسے تون میں کہہ دیا اسے تون میں کہ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ میں کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے نے کر دیا ہے بَلْفَالَحْ كَبِرُهُمْ حَازَا کر دیا ہے بڑے کر دیا ہے بڑا کرنے والے نے بڑا سامنے کرا ہے صحیح تو اسے کہتے توریہ یا کہتے ہیں توریہ توریہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسے الفاظ استعمال کریں کہ مخاطب اس سے ایک معنی مراد لے اور کہنے والا اس کا دوسرا معنی مراد لے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طرح یہ معنی مراد لیا کہ کرنے والے نے کر دیا ہے جبکہ بڑا یہ سالم کڑا ہے اور انہوں نے یہ معنی آخذ کر دیا کہ یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس بڑے نے کر دیا ہے تو ابراہیم یہ کہہ رہا تھا کہ اس بڑے نے کر دیا ہے تو یہ تو پی جھوٹ کا تصور ہے جو کسی پیغمبر سے امکان میں تیسے کسی پیغمبر سے جھوٹ بولنے کا کوئی تصور ہو نہیں سکتا اس لئے کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ عقیدہ کا مسئلہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں انبیاء کیا ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں انوسنٹ انوسنٹ انیسنس کہ وہ کبھی گناہ کا ارتکاد نہیں کرتے خطاہ ان سے ہو جاتی ہے لیکن گناہ وہ نہیں کرتے اور گناہ اور خطاہ کا فرق یہ ہے کہ خطا یا کچھ انبیگوٹی ہوتی ہے صحیح یا انٹینشن نہیں ہوتا تو اسے کہتے خطا گناہ اس میں انٹینشن ہوتا ہے کوئی انبیوٹی نہیں ہوتا چیز کلیر کٹ ہوتا ہے کہ یہ انلیگل ہے اور انٹینشن بھی ہوتا ہے کرنے کا انٹینشن بھی ہوتا ہے معلوم ہے آدمی کو کہ چیز باجائزے پھر بھی کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں گناہ لیکن پیغمبر سے یہ تصور نہیں ہو سکتے اسی مضمون کو مدنظر رکھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام بخاری نے حدیث لکھی ہے کہ اگر جوٹ اس چیز کا نام ہے تو ابراہیم نے زندگی بر میں صرف تین جوٹ بولے تھے کیونکہ یہ جوٹ نہیں لیکن اگر لوگ جوٹ کی ڈیفنیشن اس پر صادق کر دیتے ہیں تو میرے جدی انجد ابراہیم علیہ السلام صرف تین مرتبہ جوٹ بول چکیتے ہیں یہ اتا نہیں جوٹ ایک یہ کہ بلفالہ کبیر و مازا جو لوگوں نے اس سے مفہو مخص کر دیا کہ یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ بڑے نے کر دیا ہے ترکیت ابراہیم نے تھا اس بڑے نے نہیں کیا تھا تو یہ جوٹ بولا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جبکہ ابراہیم کا یمراد ہی نہیں تھا کہ بڑا کر چکا ہے وہ تو اپنے ٹون میں کہہ پڑا کہ بلفالہ کبیر و مازا اور بڑا یہ صحیح سالم سامنے کھلا ہے ایک دوسرا جب حضورت ابراہیم مصر گئے اور مصر کے ظالم بادشاہ کا وطیرہ یہ تھا کہ لوگوں کے نکاشدہ بینی پر قبضہ کر جاتے اگر اسے پسند آتی تو ابراہیم کی بھی عورت سارا وہ تو بڑی خوبصورت اور پاکباز خاتون تھی تو ابراہیم جب پنس گئے تو عورت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہہ دیا کہ یہ ظالم آپ سے پوچھے گا کہ آپ اس کی کیا لگتی ہیں تو آپ کہیں کہ میں اس کی بہن ہوں اور میں بھی کہوں گا کہ وہ میرے بہن ہیں صحیح تو اب وہ بادشاہ اس کا طریقہ یہ تھا کسی کو بہن کے قبضہ نہ کرتا وہ لوگوں کے غیرت کو چیلنج کرنے کے لئے اس کی بھی وہ قبضہ کر جاتا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے تو حضور نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام مصر کے جس ماحول میں گئے تھے وہاں صرف یہی دو مسلمان تھے ابراہیم اور اس کی بیوی سارا تو اسلام اخوت کے حوالے سے تو یہی بہن بھائی تھے اس کے علاوہ کسی دوسرے بہن بھائی کا وہاں اس ماحول میں تصور نہیں تھا تو ابراہیم نے اسلام اخوت کا تذکرہ کیا اسلامی برادر ہوت کا تذکرہ کیا جبکہ بادشاہ سمجھ چکا کہ یہ اس کی بلڈ ریلیشن کی بنیاد پر بہن ہے اور تیسری چیز کہ جب ابراہیم سے ڈیمانڈ کیا جیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے ابراہیم نے کہہ دیا فَنَظَرَ نَظَرَتًا فِي السَّقِينَ فَقَالَ إِنِّ سَقِينَ کہ میں مریض ہوں نہیں مریض ہوں تو ابراہیم نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انداز سے کہہ گئے کہ ہر وہ آدمی جو ابھی تک مرہ نہیں وہ سنیل توڑا ہی مریض ہی ہے کیونکہ اس کی موت میں اس کے آغوش بھی لے نہ اس کے موت میں اس کو آغوش ہم سارے مریض ہیں اور وہ سمجھ گئے کہ شاید ابراہیم کو پریزنٹلی اور کرنٹلی کوئی تکلیف ہو رہی ہے اس لیے ہمارے ساتھ نہیں جا رہا امام مقارنہ جو حدیث نقل کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ لم یفضہ کی ابراہیم اِلَّا سَلَا سَكَذِبَات ابراہیم نے کبھی جوٹ نہیں بولا کیونکہ بغمبر معصوم ہوا کرتا ہے اگر جوٹ کی دیفنیشن وہ ہے جو لوگ سمجھتے ہیں تو پھر ابراہیم صرف تین مرتبہ جوٹ بول چکے ہیں ایٹوری دیٹیز مات جوٹ ایٹوری دیٹیز مات فالسیفیکیشن دیٹیز مات لائی تو تین کی امی تحقیق کردے برزم میں آ جائے گی برزم میں آ جائے گی کیونکہ جب آپ آسمت انبیاء کا مسئلہ اٹھائیں گے آسمت انبیاء کا مسئلہ اٹھائیں گے تو ایک فرقہ تو ہے ان کو کہتے ہیں حشویہ کیا؟ حشویہ اور حشویہ کی تگدوئے اس میں صرف ہو رہی ہے کہ اسلام کے سارے انبیاء کو وہ کوئی معصوم بن دے نہیں تھے جبکہ نبی کو ہوتا ہونا ہی ہے معصوم اگر وہ معصوم نہ بنے تو رول مادل کیسے بنے رول مادل تو ہمیشہ پرفیکشن ریکوائر کرتا ہے کہ پرفیکشن ہو اس میں پرفیکشن نہ ہو تو کیسے رول مادل ملے کوئی کسے رول مادل بنے حشویہ انہوں نے تو انٹینس دلیئے کر دیا ہے اور مہدوری صاحب شاید ان انٹینس دلیئے کر چکتا ہے اس کا انٹینشن تو ہم نہیں کیسکتے کہ انٹینشن نہیں تھا کہ انبیاء کو کنڈن کیا جائے لیکن وہ اپنے تعقید کے پر یزر ہمیشہ پس لے ہیں اس میں حضمت انبیاء کے مسئلہ میں ہمیشہ حضمت انبیاء اور حفظیہ صحابہ یہی تو ہو جائے کہ مہدوری صاحب کی کتابوں سے سارے علماء نفرت کرتے ہیں اور وہ نہیں پسند کرتے عوام کے لئے کہ اس کو مطالعہ کیا جائے نہیں پسند کرتے کہ اس کو مطالعہ کیا جائے کیونکہ عوام کو تو پتہ نہیں ہوتا شروع کرتے ہیں کہ میں اس نے لکھا اتام میں کہا بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہم کوئی باوند تو رہے ہیں کہ ان کو فالو کریں صحیح کہ کون ہوتے ہیں مہدوری صاحب یا اس کے سمجھے دوسرے لوگ جو عورت معاویہ کو کنڈم کریں کون ہوتے ہیں وہ جو عدرت عثمان کو کنڈم کریں اور کون ہوتے ہیں وہ جو عدرت عائشہ کو کنڈم کریں تو اس کے لئے آپ کتاب ضرور میں اختلاف امت اور صراط مشتقی اختلاف امت محمد یوسف صاحب لدیانوی دامت برکاتون اس نے مہدوری صاحب کے عبارات نقل کر کے صرف ایک ہی تفسرہ اس نے کر دیا ہے کہ مثلا مہدوری صاحب نے تذکرہ کر دیا کیا کر دیا تذکرہ کہ عائشہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہما وہ دونوں رسول پایس صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کر رہی تھی کیا کر رہی تھی ڈیمانڈ کر رہی تھی شوہر سے ڈیمانڈ نہ کرے ہاں تو پھل کیا کریں کسی اور سے کریں کس سے کریں صحیح لیکن جو ڈیمانڈ کر رہے تھے تو وہ حضور علیہ السلام سے کر رہے تھے جبکہ حضور کا اس دنیا سے تعلقی کتنا تھا وہ کیا تعلق کرتے تھے تبیت حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور اس میں عائشہ صدیقہ کا گردن مرودا صحیح اور حضرت عمر تو جپٹ پڑے اور حضور علیہ السلام کو خطرہ ہوا کیس میں تو اپنے بیٹی کو ختم کرنا ہے صحیح حضور علیہ السلام دونوں کو رکھوا ہے کہ آپ زبا مجھے بات باتیں کر لیے دیں تو جبریل امین آئے اور ایک نکت سے غام لے آئے انکنتن توردنا الحیات الدنیا فتحا لینا امت حکن ووصر حکن نصرحن جبیلہ کہ آپ آئیں اگر آپ دنیا کی ڈیکوریشن اور ڈسپلی چاہتے ہیں کہ جیوری ہو اور فلان قسم کا کپرہ ہو اور فلان قسم کے جوتے ہیں اور فلان اور جس طرح ڈیمارڈ کیا جاتا ہے کہ انہیں کیے جنر سپیب بیڑا قرک ہے سارے شوہروں کا فلان جوتے آئے ہیں فلان ٹارگیٹ میں اور فلان جوڑے آئے کہاں ارٹیشیا میں کہاں پہ ہاں بس چیک کہ بھائی چیک لے دیں میں نے ارٹیشیا جانا ہے اور وہاں پہ فلان قسم کے زیورات آئے ہیں فلان قسم کے یہ جو خواتین حج پہ جاتی ہیں شوہروں کے ساتھ یہ حج توڑے کرتے ہیں وہ وہاں زورات کے لئے جاتے ہیں کہتے ہیں وہ اس دکان میں ہم نے ایک دین لیا ہے اور فلان دکان میں ہم نے وہ دین لیا ہے اور وہاں پہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں پوری دنیا سے زیادہ مہنگے لیکن لوگ لہتے رہتے ہیں کیونکہ ٹرینٹ پڑ چکا ہے لوگ کے ہوشتہ اٹھکانے نہیں لگتے ہیں وہ جو ٹرینٹ ہے بس لوگ ٹرینٹ کے پیچھے پڑ پہ رہتے ہیں نائیکی لوگ کیوں پسند کرتے ہیں بس ایک ٹرینٹ ہے اور کیوں نائیکی سے اچھے موٹا کو نہیں ملتے اور اس سے کم کیمت پڑا کی نہیں ملتے ملتے ہیں لیکن کہتے ہیں میں نائیکی لینے ہیں امہر جو ہم سارے کیا پہنٹیں نائیکی اور کہتے ہیں کہ وہ بنیا وہ سیٹر لینا ہے جس پر کوبی برائن کے کا ہوا ہے تو کوبی برائن والے لے رہتے ہیں یا سبحان اللہ یہ اپنے ٹرینٹ کی بات جس چیز کی فاطر دیتا ہے آپ ذہنہ آ رہی تو حضور احضرات والسلام نے ہم سے کہے دی آپ ذہنہ نکالے کیونکہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے عظمت انبیاء والا سورہ احضاب نمبر ٹونی ایٹ ادکیسویں کے آخری دو آیات ہیں یا ایوہ النبی قل ازواج کا او میرے نبی کہ دیجئے اپنی بیویوں سے انکنتنت اور ادنالحیات الدنیا اگر آپ لوگ جاتے ہیں اس دنیا کے زندگے کے بہتری وزینتہ اور اس کی خوبصورتی فتح آ لینا تو آ جائے امت اکنہ کہ میں آپ کو متحدہ دے دوں امت اکنہ کہ میں آپ کو متحدہ دے دوں متحمین کہ ریٹنگ پیریٹ کے لیے جو کچھ دیا جاتا ہے خلاق کے بعد پر کیا ہوتا ہے ریٹنگ پیریٹ اسے احدت کہتے ہیں تو احدت کے زمانے کی ضروریات یہ کس کے ذمہ ہوتے ہیں شوہر کے ذمہ کیونکہ اس کے حق میں وہ سیز ہیں اس کے حق میں وہ کنفائن ہیں اسی کے حق میں وہ انتظار میں پڑی ہے تو اس کا جو اہنا ارنٹ کون دے گا شوہر اور اس کا کانا کون دے گا شوہر اس زمانے میں جو کچھ اس کی بنیادی ضروریات ہیں وہ کس کے ذمہ ہیں اس کو کہتے ہیں متوا فَتَعَلِنَا فَاجَائِئِئِ اُمَدْ دِكُنَّا کہ ویٹنگ پیریٹ کے ضروریات دے دوں آپ کو وَوْسَرِكُنَّ سَرَاحَنْ جَمِيلَا اور چھوڑ دوں آپ کو اچھے طریقے سے چھوڑ دوں آپ کو اچھے طریقے سے وَإِلْكُنْ تُلْنَةُ رِضْنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور اگر آپ لوگ چاہتے اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گل کو فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّلِ الْمُحْسِنَاتِ مِلْكُنَّ عَجْرَ الْحَزِيمَةِ تو اللہ تعالیٰ تیار کر چکے ہیں عَلِ الْمُحْسِنَاتِ مِلْكُنَّ آپ میں سے نیکی کرنے والوں کے لیے عجرِ حَزِيم تو اب رسول پاک پر ان کو آفشن جو دے دیا کہ آئیں اگر آپ یہ دنیاوی خوبصورتی کے چیزوں کے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو میرے پاس تو یہ چیزیں نہیں تو میرے لیے ایک راستہ ہے کہ آپ لوگوں کو چھوڑ کر آپ کو عدد پیریٹ کے ضروریات دے دیں کہ چلے جائیں آپ آزاد ہیں اگر آپ اللہ اور رسول اور دارِ آخرت کے طلبگار ہیں تو پھر جو کچھ میں دے رہا ہوں اسی پر صبر کرتے جائیے اسی پر صبر کرتے جائیے تو دس کی دس بیویوں نے کہہ دیا کہ نحب اللہ و رسولہ نہیں جیہاں میں اللہ چاہیے رسول چاہیے اور دارِ آخرت چاہیے اور جو ڈیمانڈ ہم کر چکے تھے ہم وڈیوہ کرتے ہیں اور اس کی معذرت چاہتے ہیں اب اس میں زبان برازی کی کوئی بات ہوئی زبان برازی کی کوئی بات ہوئی تو مبیوی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ کہ حضور کی بیوی اب بڑی زبان براز اورتی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِرَاجِوَن تو مولانا یوسف مبیانہی صاحب نے صرف ایک ہی تفسرہ لکھا ہے کہ یہاں سے حضور کی بیویان یہ لفظ اٹھا کر موڈین صاحب کی اہلیہ لکھی ہے کہ موڈین صاحب کی اہلیہ بڑی زبان براز اورت ہے کہ ہم موڈین صاحب برداشت کرے گا اپنی اہلیہ کے لئے یہ الفاظ ذرا آپ زور سے تو حضور کی بیویان کے لئے ہم کیسے برداشت کریں ہم کیسے برداشت کریں یہی وہ مسئلہ ہے کہ بھائی علماء حق کی مدونی صاحب سے علماء حق کے ناراضگی کے اسباع ہو لیکن کہ آئی اہم کتاب ہے کہ بھائی کیا وجہ ہے عام لوگوں کی نظر میں جی کہ وہ آدمی کرتا بھی دین کا کام تھا لیکن چونکہ وہ پراپر طریقے سے شیخ سے پڑھا ہوا نہیں تھا سڑی کے تیداوار تھا تو سڑی میں تو آپ کو نمیٹی معلوم نہیں ہوتے کہ میں نے کہاں تک جانا ہے آپ نے تب بھی تحقیق کرنی ہے کیا کرنی ہے تاکی ایک ہوتی غیر مسلم کی تحقیق کہ ایک ہوتی مسلم کی تحقیق مسلم کی تحقیق کے لئے ایک سرکل ہوتا ہے اور غیر مسلم جو آپ کے دین پر تحقیق کرے اس کے لئے کوئی سرکل دائرہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اگر مسلمان دین نسائن میں تحقیق شروع کریں تو what will happen later on کیا کچھ ہوگا مدونی صاحب میں لکھ لیا اب عبرائیم صاحب عبرائیم علیہ السلام کے مطالعے کہ عبرائیم علیہ السلام وہ توہید اور ہدایت تک تب جا پہنچے جب شرک کے مراتب کراس کر گئے فرماللہ و انہا الہ راجعون فرغمبر گناہ سے معصوم ہوتا ہے شرک تو در کے نار فرغمبر گناہ سے معصوم ہوتا ہے شرک تو در کے نار بات زیادہ آ رہی ہے تو یہ ہوتی ہیں دنیازی چیزیں یہ آپ شیخ سے صرف معلوم کر سکتے ہیں شیخ سے صحبت نہ ملے تو پھر آپ کو بھی بتا نہیں رہے گی شیخ کی صحبت نہ ملے تو پھر آپ کو بھی میرے آدمے شیخ مولا غلام اللہ خان صورت اللہ علیہ وحیات النبی کے قائل نہیں تھے ہم درام سے رت کر دے تھیں ہم اتنے استاد کو نہیں چھوڑ دے کہ بھئی جو چیز آپ کی تحقیق کے پیشنے ذر جہاں بھی آپ سے غلطی ہو گئے ہم کہتے ہیں یہ تفرد ہے شیخ کی کیا کہتے ہیں تفرد تفرد میں یہ اس کی اندلیجر اپینین ہے which has more in a root century کیا ہم اتنے استاد کو نہیں چھوڑ دے اور استاد کیا شیخ الاسلام حفظ مرجعی جیسے جباد العلم کو نہیں چھوڑ دے ح betrayalもرجعی کا نام تو آپ نے سنو دیا ہے وہ کہتے ہیں یہ حفظ مرجعی کا مظل ہے یہ چار احمیٰ میں کسی کا بھی نہیں یہ غلط ہے یہ حفظ مرجعی کا مظل ہے چار احمیٰ میں کسی کا نہیں یہ کیا ہے غلط ہوئی کیونکہ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ حافظ مرجعیٰ کی وجہ سے امام ونیفہ کو غلط کہہ دیں حاطر نتیمیہ کی وجہ سے امام مالک کو غلط کہہ دیں شافی احمد کو غلط کہہ دیں تو اصل بات یہ ہے کہ امام نتیمیہ کو اس مسئلے میں غلط کہہ دیتے ہیں کہ بھائی امام نتیمیہ یہ اس کا ذاتی تفرد ہے اس کا شریع سے کوئی تعلق نہیں اس کا تحقیق اسے غلط راستے پر لے ہو راتا بار ذہن میں آ رہی ہے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حوالے سے بات تو ابھی جائیے اپنے سبق پہ نمبر سیونٹی سکس اور اس کے آل کو میں کرب العظیم بہت بڑی مصیبت سے کرب العظیم بہت بڑی مصیبت سے تو تفصیلات دو تین جگہوں پہ گزر چکی ہے بس اللہ کریم نے صرف امڈکیشن دے دیا یہ تک کہ ہم کہاں کیا کر رہے تھے اسینڈ کر رہے تھے اب ہم دیسینڈ کر رہے ہیں اب ہم اس لئے اللہ کریم بس صرف وہ اشارات دے رہا ہے کہ تفصیل میں نے بتا دی ہے وَنُوحَنِ اِزْنَادَا مِنْ قَبْلُ وَيَادْكِجِنُوحَنِ نُوحَنِ سَلَامُ کو جب اس نے پکارا اللہ تعالیٰ کو مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے فَسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے اجابت کے نُوحَنِ سَلَاةُ وَسَلَامُ کے فَنَجْجِنَا وَنِجْعَادِ دے دی ہم نے نُوح کو وَعَلَهُ اس کے آل کو وَنَسَرْنَا وَمِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ اس قوم کے مقابلے میں من بمانا احلا ونصرنا ہم نے اس کی امداد کی من القوم احلا القوم اللذین اس قوم کے بدلے قذبوب آیاتنا جو ہمارے آیات کو جھٹلا چکے تھے اللہ کانو قوم سوئل یہ برائی والی قوم تھے فاغرقنا اجمعین غرق کر دیا ہم نے ان کو اجمعین ساروں کو وداود و سلیمان آئے آپ کیجئے داود و سلیمان کو اس یخکمان فلحر سے جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے فلحر سے فصل کے بارے میں واقعہ جی ہوا تھا کہ ایک آدمی کی بیڑ بکریہ ایک آدمی کی بیڑ بکریہ رات کی تاریکی میں چھٹ کر کسی کی کیتی میں داخل ہو چکی تھی اور بیڑ بکریہ ایک ہوتے ہیں گائے بینس وہ آ جائے تو وہ فصل کا اتنا بیڑا نہیں غرق کرتے جس طرح بیڑ بکریہ غرق کرتی ہیں صحیح ہے؟ بیڑ بکریہ وہ تو بالکل جھر سے نکالتی ہیں وہاں سے خرب کر کے وہاں سے بلکہ بکری کا تو مزاج یہی ہے کہ کوئی چیز کانے کے نہیں ہو وہ خراب کرتی رہتی ہے صحیح؟ تو وہ بیڑ بکریہ رات کی تاریکی میں کسی کی کیتی میں جاگو سے اور اس کے کیتی کا بیڑا غرق کر دیا تو اس نے دعویٰ کر دیا حضرت دعویٰ علیہ السلام کی عدالت میں کہ فلاں کی بیڑ بکریوں نے میرے فصل کا بیڑا غرق کر حضرت سلیمان نوجوان تھے اس زمانے نے ابھی تک تغمبر نہیں ہوئے تھے وہاں دروازے پر بیٹے ہوئے تھے دونوں لوگ آ رہے تھے مدد اور مدد آلے سلیمان علیہ السلام نے اسے پوچھ گیا کہا جا رہے ہیں انہیں کہا ہمارے ایک مسئلہ ہے حضرت دعویٰ کے پاس فیصلے کے لیے اگر کہت مسئلہ ہے اس نے کہا ایسا ہوا ہے اس نے کہا ہاں ایسا ہوا ہے سلیمان علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اگر میرے سے فیصلہ کسی نے مانگا تو میرا فیصلہ یہ ہوگا کہ میرا فیصلہ یہ ہوگا کہ بیڑ بکریوں یہ فصل وارے کے پاس چلی جائیں اور فصل کی تربیت اور ذمہ داری اس سنورڈ ڈیولپمنٹ اور گروت یہ بیڑ بکریوں وارے کی ذمہ داری ہو جائے وہ فصل کو نیز ڈیولپ کرتا رہے تھا آکے وہ اپنی پہلی عالت پہ آ پہنچے کہاں کہ وہ اپنی یعنی جس عالت میں تھی اور بیڑ بکریوں نے خراب کر دیا ہے اس عالت پہ آ پہنچے اور اسی وقت تک اسی وقت تک کیتی والا ینتقعو بیدر رہا ولا بنے ہا بیڑ بکریوں کا جو دودھ مود اور آؤٹ پٹ ہے اسی پر وہ کیتی والا فائدہ لیتا رہے صحیح تو جب فصل اس سٹیٹ پر آ جائے تو یہ اس کو بیڑ بکریوں واپس کروا دے گا اور وہ اس کو کیتی واپس کروا دے گا حضرت سلیمان نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور انہیں سن بھی لیا اب یہ جو کہے دعود علیہ السلام کے پاس تو دعود علیہ السلام نے کہے دیا کہ جب فصل یہ بیڑ بکریوں والا کا اور بیڑ بکریوں یہ کیتی والے کا فصل یہ بیڑ بکریوں والے کا اور بیڑ بکریوں سارے یہ کیتی والے کا تو بیڑ بکریوں والے نے کہے دیا جی وہاں پہ ایک نوجوان ہے اس نے ہی فیصلہ کیا تھا یہ فیصلہ کیا تھا کہ نہیں بیر بکریوں کے زواد سے اس کا تعلق نہیں ہوگا اس کے آؤٹپٹ سے اس کا تعلق ہوگا اور بعد میں جب فصل اپنی حالت پہ آ جائے تو بیر بکریوں واپس اپنے مالک کو مل جائیں تو داود علیہ السلام نے اس طرح کر دیا کہ فیصلہ تو اچھا ہے فیصلہ وہی اچھا ہے زیادہ معقول فیصلہ ہے تو فوراں ایک صاحب سے کہہ دیا کیس حق بہتا سلیمان یہاں سلیمان کو دھونکے لائیں کیونکہ اسے پتہ رہا کس نے کہا ہوگا یہ سلیمان کی بات ہوگی تو سلیمان موجوان تھے اسے اپنے پانچ بٹا دیا اور کہتی لگو میں مقبائی تھا بڑا اچھا فیصلہ دے دیا ولیکن مل آنا نہیں سا آم قبائی لیکن ابھی تک آپ فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ابھی تک آپ کوئی ذمہ داری سونپی نہیں گئی تو بغیر ذمہ داری کے کوئی کام میں معذرت مانگتا ہوں لیکن سلیمان علیہ السلام نے سلیمان کے فیصلے پر ہی فیصلہ کر دیا سلیمان کے فیصلے پر ہی فیصلہ کر دیا تو نیچے اللہ کریم اس کا واقعہ ذکر کر رہا ہے وداود و سلیمان آیات کرو داود و سلیمان کو اذ یخکو مانے جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے فی الحر سے فصل کے بارے میں اذ نفشت پہ غنم القومیں جب رات کے وقت چھر چکی تھی نفشت کا مانا رات کے وقت چھرم اذ نفشت پہ غنم القومیں اگر دن کے وقت چھرتی تو پھر وہا اللہ کریم لفظ استعمال کرتا راحت فی غنم القوم راحت لیکن راحت نہیں کہا نفشت تو نفشت کا مانا رات کے وقت چھرم اس کے ساتھ مالک بھی ہوتا دن کے وقت پہ بیو بکلوں کے ساتھ مالک ہوا کا پہلاک لیکن رات کے وقت وہ چھٹ جاتی ہے اور دونوں کا فصلہ بھی آلائے دے آلائے دے اذ نفشت پہ غنم القومیں جب رات کے وقت چھر چکے تھی پہ اس فصل میں غنم القومیں ایک گروہ کے بیر بکیا وکنال حکمیوں شاہدین اور ہم الڈونوں کے فیصلے کو دیکھتے رہے نگرانی کرتے رہے فاقہ امنا سلیمانا ہم نے بہترین فیصلہ سمجھا دیا سلیمان کو لکریم فرماتے ہیں کہ بہترین فیصلہ ہم نے ڈال دیا کس کے ذہن میں سلیمان کے ذہن میں فاقہ امنا سلیمانا تفہیم کروا دے ہم نے اس فیصلے کے سلیمان کو وکلال حاتنا حکم و حلمہ اور دونوں باپ بیٹے کو ہم نے دے دی تھی حکومت بھی اور نبوت بھی وصخر ناما دعود الجبالہ اور تابع کر دیئے تھے ہم نے دعود کے ساتھ الجبالہ پہار جو سب بینہ جو پہار اس کے ساتھ تسبیح کرتے رہے وطہرہ اور پرندے اوبے اس کے ساتھ تسبیح کرتے تو جب دعود علیہ السلام دعود علیہ السلام جب اپنے پامز وہ سنگھ کرتے تھے ضبور جو تھا ضبور ضبور یہ مسجعہ اور ہمقافیہ قسم کے الفاظ میں نازل ہوا تھا حدیث میں آپ کو کبھی کبھار اس کے کلمات نظر آئیں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دعود فی انہ فیما اوح اللہو الہ دعود کہ دعود کو جو وحی دے دی گئی تھی اس میں ایک بات ہی بھی تھی کہ من لم یرزب رضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یقنا علی عطائی فلیخرج من تحت سمائی ولیتخذنہو ربن سوائی اب یہ کلمات دیکھیں بلکل شیر کی طرح پھر اس لئے ضبور کو کہتے ہیں پانز اب دعود سنگنگ اب دعود تو دعود علیہ السلام کی آواز بھی بڑی سوری لی تھی اور یہی وجہ ہے کہ ایک استلاح مشہور علماء کے لحن دعودی یہ آدمی اچھے طریقے سے قرآن پڑھتا ہے اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو لحن دعودی سے نوازا ہے دعود علیہ السلام کا لحن اسے دے دیا ہے دعود علیہ السلام کا ٹون اس کو دیا گیا ہے تو دعود علیہ السلام وہ پیٹے رہتے اور تسبیح کرتے رہے مثلا یہی عدیث جو حضور نے فرمائی تو دعود کہتے رہے دیکھیں شیر جیسے تو وہ جب اس انداز سے کہتے ہیں تو پہار بھی اس کے ساتھ جنتے اور سنگیں کرتے ہیں اور پرندے بھی اس کے ساتھ سنگیں کرتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تا دعود کا موجزہ سکھرنا ما دعود الجبالہ اور ہم نے تابع کر دیا تا دعود علیہ السلام کے ساتھ دل جبالہ پہار یو سب بینا کہ تسبیح کرتے رہے دعود کے ساتھ و تیرا اور پرندے و کل نافاقلین اور ہم ہی کرنے والے تھے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ دعود کو مشکل کشا بنا دیں کہ ان ساری چیزوں میں دعود کا کوئی عمل دخل تا اللہ کرنے والے تھے و کل نافاقلین تاکہ شرک کا شائب آنا رہے تاکہ شرک کا شائب آنا رہے و کل نافاقلین ہمیں کرنے والے تھے سنعت تو ایک لفظ عربی اردو فارسی پشت و سب بے مستعمل ہے سنعت یا سنتکاری سنتکاری یہ اصل میں کتل دریس کو نبوز کہتے ہیں ڈریس کو لباس بھی اسی میں سے ہے لیکن یہاں سے مراد اسی سے وہ جنگی ڈریس ہے کیا مراد ہے وہ جنگی ڈریس جو آہنی کلوں کی بنی بنائی کمیس ہوتی تھی اور لوگ جنگ کے دوران اسے پہنتے تھے تو اس پر اگر کوئی چورے کا وار کرے تو آدمی کو نہ لگے تلوار کا ضرب لگے تو آدمی کو نہ لگے وَعَلَّمْنَاوْ سَنَا تَلَبُواْسِلْ تعلیم دے دیتے ہیں لے دعود علی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنعت علیہ وسلم وہ ڈریس بنانے کی سنتکاری کم آپ لوگوں کے لئے لِتُخْسِلْكُمْ تاکہ آپ کو بچا سکے مِمْبَاسِ کُمْ آپ کے جنگ سے فَحَلًا تم شاکروں کیا آپ شکر کرنے والے کے نہیں وَلِسُلِمَانَ الرِّحَ حَاصِفَتًا اور سُلِمَان کے لئے ہم نے مسخر کر دیا تھا الرِّحَ وِنڈ عاصفتًا بڑی تیز سلنے والے وِنڈ ٹورنیڈو ٹائپ عاصفتًا ٹورنیڈو ٹائپ ونڈ تو ٹورنیڈو ٹائپ ونڈ کو کس طرح ہم نے سلیمان کے لئے مسخر کر دیا تھا اب ٹورنیڈو تو آج آئے تو جی آس فلائٹ نہ کرسکے دیر کراپٹ نہ لین کرسکے بلکہ بلڈنگ اپنی جگہ پہ نہ ٹک سکے ٹورنیڈو کا تو ہی دیکھیں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے ٹورنیڈو کو بھی سلیمان کا تابع بنا دیا تھا ان ایسنس کہ ٹورنیڈو آکے اس کے تخت کو اور سریر کو اٹھا دیتا ٹورنیڈو صحیح اور اس کا تخت نہ ہچکو لے کاتا نہ اس کو ٹیک آپ میں کوئی تکلیف ہوتی اور نہ لینڈنگ میں کوئی تکلیف ہوتی ٹورنیڈو ٹائپ چیز آ کر سلیمان علیہ السلام اور کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے اس جہاز میں یعنی اس سریر پر اس سریر ایک سو بیس سطحے لگی ہوئی تھی کتنی یعنی ایک سو بیس لائن پر اس میں اب ایک لائن میں کتنے لوگ بیٹھتے تھے اللہ بیٹھتے ہیں صحیح اور سلیمان علیہ السلام جب صحیح روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاتے تو فوراں کہہ دیتے ہیں ہاں کہہ دیتے ہیں کہ کرو ممبر have your seats صحیح کہ کرو ممبر اپنے پی سیٹ پر بیٹھ جائیں we are ready what ہے کام صحیح اور وہ ٹھڑ ریڈ آ جاتے ہیں صحیح اور اللہ کریم دوسرے جگہ فرماتے ودو و اشار و رواح و اشار ایک مہینے کی مسافت سلیمان علیہ السلام صبح سن رائز کے ساتھ اٹھ جاتے تو دس بجے تک ایک مہینے کی مسافت تے کر جاتے ہیں صحیح اور اثر کے بعد اٹھ جاتے تو مغرب ہونے سے پہلے پہلے ایک مہینے کی مسافت اور ڈسٹینیشن تے کر جاتے ہیں قرآن کریم نے فرمایا غدو و اشار و رواح و اشار زبردستر کافتہ آج تک دنیا نے نہیں منایا ایک سسٹیم سے بھی تیست اور سلیمان کے لیے ہم نے تابع کر دیا تابع کو غاس فتل اب ریح کہتے ہیں ہی ہے تیز بات کو ریح کس چیز کو کہتے ہیں جب نرم بادو اس کو ریاح کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جب نرم پیاری پیاری اس کو ریاح کہتے ہیں جب تیز اس کو ریاح کہتے ہیں اور جب ریاح کے ساتھ دوسری اٹریبیوٹ آ جائے حاصفہ تن تو حاصفہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی ایسی تیز ونڈ ہوتی کہ کسی دوسری چیز پر لگ جاتی تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی وہ صرف سلیمان کے تخت کو اٹھا دیتی کس کو اٹھا دیتی تخت کو وَلِ سُلِيْمَانَ الرِّحَ غَاسِقِ اور دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمائے تجربِ امرِهِ رُخَاعَن تجربِ امرِهِ رُخَاعَن وہاں پہ لفظ رُخَاعَ آیا کہاں پہ ہو سواد آیت نمبر ایٹین ٹوٹونی دیکھیں پھر آگے جائیں گے ایک لیے آیت نمبر ایٹین ٹوٹونی پھر آگے جائیں گے اِلَّا سَخَرْنَ الْجِبَالَ مَغَهُوْا ہم نے تاوے بنایا تا ماؤنٹینس کو دعود علیہ السلام کے ساتھ جو سب بینہ کہ وہ تصویح میں لگے رہتے دعود کے ساتھ بِالْغَشِیے بِالْغَشِیے اثر کے بعد دعود کا خصوصی مراقبہ ہوتا اثر کے وقت دعود علیہ السلام کا خصوصی یہ مرافلہ اس سے پوچھیں دعود علیہ السلام کا خصوصی مراقبہ ہوتا تو اس مراقبے میں وہ زبور کے کامز وہ سنگھ کرتے تھے یو سب بینہ بِالْغَشِیے آثر کے وقت وَلِشْرَاقُ وَرْصُبَ کے وقت وَتْتِرَ مَخْشُورَا اور تابع کیتے امنے پر اندے ماشورتا وہ جمع کیے جاتے دعود کے لئے کُلُّ اللَّهُ عُواب لیکن یہ سارے اللہ کے جانب رجوع کرنے والے تھے وَشَدَدْنَا مُلْقَو مضبوط کر دیتے ہم نے دعود کی سلطنت وَآتِنَا الْحِکْمَتَ اور ہم نے اسے وزڈم سے نواز آتا وَفَسْلَ الْخِطَاب اور اس کا جوڈیشل پاور وہ قوت فیصلہ وَفَسْلَ الْخِطَاب قوت فیصلہ دعود کا وہ مثالی قوت فیصلہ تھا کہ وہ مشکل سے مشکل مسئلے کو منتوں میں حل کر کے فیصلہ سنا دیتے ہیں وَفَسْلَ الْخِطَاب ابھی آپ ذرا آگے جائیں آیت نمبر ترٹی سکس پر ترٹی فائر دیکھیں قَالَ رَبْ بِغْفِرْ لِي سُلِمَان لے کے دیا میرے رب مجھے مغفرت کے جے وَعَبْ لِي مُلْكَل اور دے دیجئے مُسے مجھے ایسی بات جائے لَا يَمْ بَغِيلِ حَدٍ مِّمْ بَادِي جس کا بہرِ بَاد کسی کے لئے تصور بھی نہ ہو سکے اِلَّا قَالْتَ الْوَحَاب تاقیق آپے دینے والے ہیں فَسَخَّرْنَا لَوْ الرِّحَ لہٰذا ہم نے ہوا اس کے لئے وِنڈ اس کے لئے تابع بنا دیا فَسَخَّرْنَا لَوْ الرِّحَ اب جتنے سارے ائرکراف اُڑتے ہیں کس چیز سے اُڑتے ہیں وِنڈ سے اُڑتے ہیں کیونکہ ان کا انجن اتنا وِنڈ پیدا کر دیتا ہے کہ اسے اُٹھا دیتا ہے سلیمان علیہ السلام کا جو ائرکراف تھا اس کے لئے اللہ باہر سے ونڈ پروائیڈ کر دیتا تو اسے اُٹھا دیتا لیکن باہر سے ونڈ آ جائے تو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں لیکن وہ تو پیغمبر تھا تو وہ ہوا اللہ والی وہ بھی اسی کے کنٹرول میں ہوتی وہ اسے خود گائیڈ کرتا رہتا فَسَخَّرْنَا لَوْ الرِّحَ تَعْفِ کر دیا تامنِ سُلیمان کے لئے ہوا کو تجریبِ امرِ رُخَاعًا جو چلتے رہتے سلیمان کے حکم سے رُخَاعًا نرم نرم اب وہاں پہ کہ دیا عاصفہًا تیز اور یہاں کے دیا رُخَاعًا نرم نرم تو وہ عاصفہ ہوتی جب ٹیک آف کا مسئلہ ہوتا ہے ٹیک آف کا مسئلہ ہوتا تو انتہائی تیز چلتی تاکہ ٹیک آف ہو جائے اور جب ٹیک آف ہو جاتی اور وہ جہاز اپنا آلٹیچیوڈ لے لیتا تو پھر سلیمان علیہ السلام ہوا سے کے لیتا ہوا سے کبھی بیلنس ہو جائے تو وہ ہوا بیلنس ہو جاتی تو پھر سموتھ وہ جہاز جاتا رہا ہے اسے کتنے روخہ اسے کیا کیا تھا کیا تھا ٹرپولیس بھی نہیں تھا تو وہ روخہ آن جاتا ہے بلکل سموتھ اور فلوئنٹ واپس اپنے سبق اس کا معنی یہ کہ اللہ کریم کوئی ارکاف اور مسئلہ بھی ٹیک ٹھاک آتا ہے ساید وَلِسُلِمَانَ الرَّيْحَ حَاسِ فَطَل اور تابع کر دیا تامنے سلیمان کے لیے الرَّيْحَ وِنڈ حَاسِ فَطَل بڑے تیز تجریبِ امرِ ہی جو روانہ ہو جاتے اس کے حکم سے للأرض اللہ تبارک نافیہ اس زمین کے جانب جس کے اندر میں نے برکتیں ڈال دیتی سیریا کی زمین وَكُلْنَا بِكُلْشِ الْغَالِ مِل لیکن اللہ کریم پھر فرماتے ہیں کہ سلیمان کو خدا نہ بناو وَكُلْنَا بِكُلْشِ الْغَالِ مِل ان سارے چیزوں کے حلم رکھنے والے اور کنٹرول کرنے والے ہم تھے وَمِنَ الشَّيَاتِينَ مَنْ يَغُسُونَ شیعاتین چونکہ شیطان ہوتے ہیں جنات کے جنس میں سے کس کے جنس میں تھے اور جنات کی جنس بنیالی طور پر شریر ہوتی ہے جنات کی جنس نہیں تلی کیا ہوتی ہے شریر ہوتی ہے جو مسلمان ان میں بن جاتے ہیں وہ شریر بن جاتے ہیں تو اس لئے اللہ کریم نے ان کے لئے ٹھام ہی استعمال کر دیا شیعاتین کہ شریر ہوتے ہیں وَمِنَ الشَّيَاتِينَ اَوْرْجِنَا تَعْبِحَالِ مَنْ يَغُسُونَ مَنْ يَغُسُونَ لَهُوا دونہ ذالکہ اس کے علاوہ بھی یعنی وہ صرف دائیور نہیں تھے وہ صرف دائیور نہیں تھے کہ غوتے لگاتے رہے جناس سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بہت سارے کام لیتے آپ ذرا چلے جائے سورہ السباب بس وہی تصور اللہ بار بار کیا اللہ کو اپنی بات بھولتی نہیں آیت نمبر ٹھین دیکھیں آیت نمبر ٹھین وَلَقَدْ آتِنَا دَاؤُدَ مِنْ لَا فَضْلَا تاکہ اکم دے چکے تھے داؤد کو اپنی جانب سے بہت بڑی مہربانی تو کیا مہربانی تھی نیاج بھالو ہم نے حکم دیا تا ماؤن ٹھینس کو کہ اوپاہارو اووی بی مہہو اووی بی مہہو کیا اووی بی جنگ کے زمانے میں نینٹین سکسی فائر میں وہ جو اعمل کے ترنم کے نام اس کا نور جہان تو وہ گاتی رہی وہ گانا گاتی رہی اور اس کے آخر دوسرا تھا تو آخر میں وہ ایک جملہ ہوا تھا بار بار تقرار کرتی تو لوگ اس کے ساتھ پرتی کہ خطہ اللہ اور تہرے جانساروں کو سلام اب جب لوگ آت کے ساتھ آخری جملہ میں شامل رہتے ہیں اس کو کہتے ترجیح یہ ہو کیا کہتے ہیں ترجیح یہ ہو تو یہ پہار اب دعوود علیہ السلام کو سنتے رہے جب دعوود علیہ السلام آخری جملے پر پہنٹے تو پہار اور پرندے سارے اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں یعنی اس طرح وہ حدیث چلو اس کے کو نیکڈ تو اس لئے اب دعوود علیہ السلام کو اسلام کہہ رہتے ہیں کہ من لم یردہ دیرہ دائی ولم یصبر علیہ بلائی ولم یقنا علیہ تائی تو یہ تو دعوود علیہ السلام خود پر لیتے اور پرندے اور پہار سارے سنتے ہیں اب وہ جو پہنے والے کلمہ دوراتے تو وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ فل یخرج من تحت سامائی ولیتخذ لہو رب من سیہائی تو اسے کہتے ترجیح تو یہاں اللہ کریم ترجیح کا جملہ کہتے ہیں یا جبالو اووے بے مغعو او پہارو اووے بے ترجیح کیجئو مغعو دعوود علیہ السلام کے ساتھ و تیرا اور ہم نے تابے بنا دیا تھا پرندوں کو بھی وَعَلَنْ نَعْلَهُ الْحَدِدَىٰ اور نرم کر دیا تھا میں دعوت کے لئے آہل کو آئرن کو لوحے کو اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ کہ آپ پتا بناتے رہیں سابِغَاتٍ جنگی ڈریس سابِغَاتٍ جنگی ڈریس لیکن وہ جنگی ڈریس عموماً جو ہوتا مجھے دیکھی تو عموماً جو بنایا جاتا اور جو دنیا میں ویل نونتا تو وہ یہاں سے لے کر یاد لیکن دعوت جو بناتے رہے تو وہ یہاں سے ہو کے نیچے قدموں تک جاتا تو اس کو سابِغَات کیتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سابِغَات اس لئے اللہ کریم نے فرمایا کہ دعوت جو ڈریس بناتا تھا وہ تو موجزے والا ڈریس تھا تو عام دنیا کے جنگی بردنیوں کے دنیا پر نہیں تھا اس کی خصوصیت تھی کہ دعوت جو بنا دیتا وہ وہاں تک اور وزن اس کا اتنا ہوتا جس طرح وہ ہاں پاڑی کا ہوتا ہے اَنِعْمَلْ سَابِغَاتِنْ وَقَدِّرْ فِي سَرْدِ وَقَدِّرْ اور برابری کرتے رہے آپ فِي سَرْدِ ان کے کلوں میں کیونکہ اگر کلے چھوٹے بڑے ہو گئے تو پھر وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتا اسی پر تو پتر بھی ماری جائے تو وہ کرے ہی آپ کا بیلاغر کر دیں اس لیے کہ ان کی آپس میں بیلنس دیں گے تو اللہ کریم نے دعوت سے کہے دیا کہ آپ کے کلوں میں ملی میٹر و سمٹی میٹر کا فرض بھی نہیں ہونا چاہیے تو دعوت کو اللہ کریم نے ایسے خصوصیت سے نوازا کہ وہ اس طرح نہیں کر دیتے کہ وہ کوئی اس طرح پمتن کرتے اور آگ لگاتے اور فلان وہ تو اس طرح سرد لوہے کو لے کر اس طرح ہاتھوں سے اس کے نکالتے اور اس طرح کر دیتے اور اس کے اللہ کریم نے اس کے اولیوں میں ایسی چیز بنا دیتی کہ وہ برئے کل میلی میٹر اور سنٹی میٹر کی ملیات پر ایک جیسے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں دعوت کا موجہ ساتھ علیہ السلام کیونکہ جب دعوت علیہ السلام ایک رات سوئے ہوئے تھے تو دو فرشتے خواب میں آئے ایک فرشتے نے دوسرے فی دیا کہ یہ دعوت کے ساتھ نہیں ہے اس نے کہا باقی تو بہت ٹیٹا کا ادمی ہے لو کہا نا یا قل من عملیہ دے گی لیکن اگر یہ سرکاری بطل مال سے نکاتے اور اپنی کوئی محنت مزدوری کر کے اسی سے کاتے رہتے تنخانہ لیتے تو بہت اچھا ہوتا تنخانہ لیتے تو کیا ہوتا بہت اچھا ہوتا دعوت علیہ السلام چونگ گئے اور جب اٹھ گئے تو کہ دیا کہ خوڑا ہندہ مجھے کوئی سناعت سے کہ یہ تاکہ میں تنخاہ کے آزاد سے تو مجھے نجات مجھے تنخاہ کی نجات سے مجھے کیونکہ تنخاہ بھی بہت بڑی آزاد ہے اے خوڑین جب کام دین کا اور آپ تنخاہ لیتی رہے صحیح ہے کیونکہ دین کا کام تو داؤں کے ذہن میں دین کا کام ہوتا نہیں صحیح تو مولی کو جو ہزار پانچ تبلہ سے دیے جاتے ہیں نا سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولی کے سب بہت بڑا احسان کرتے ہیں اس لئے کہ وہ کام تو کھری نہیں رہا صحیح تو ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ مولی کا کام کام نہیں ہوتا اور مولی مرد نہیں ہوتا اس لئے کہ مولی کا کام اس پر ایک کام نہیں ہوتا کہ باقی لوگ دوڑا بہت دلیوی کام کریں گے تو ان کو ملتے رہیں گے چار پانچ ہزار ڈالو پر منت صحیح مولی بڑا کام تو بھی فور آور پر دے اور ایوری ڈی وہ لگا رہے گا اور ترٹی ڈیس اے منت صحیح ہے تیل منت سے یہ وہ لگا رہے گا لیکن لوگ کہیں گے ترچیل بہت زیادہ ہے مولی صاحب نہ کاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ اس کے کچھ ضروریات ہیں وہ سارے ہوا پر گزارا کر دے رہتے ہیں اس طرح روحانی آدمی ہے روحانیات پر گزارا کرتا رہتا ہے روحانیات پر اس لئے مولی کو کبھی انکرمنٹ نہیں لگتا مولی کو کبھی اور یہ ہی تو ہو جا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مولی صاحب ایک جگہ نہیں ٹکتا میں نے کہا خاک ایک جگہ ٹک ہے ہمارے قاری صاحب کو پہلے دن سے لوگ وہاں ساب سو روپے پر لے آئے تھے قاری صاحب نے بارہ سالوں کی خدمت کی اور یہ ساب سو روپے سے آگے نہ بڑھے اس لئے کہ اس کے نظریات ہیں نہ اس کے تقاضے ہیں نہ یہ کاتا ہے نہ پیتا ہے نہ اس کو گاری کی نہیں اس کی گاری میں گیش کی ضرورت ہوتی اس کی گاری پانی سے چلتی ہے قاری صاحب کی گاری جو ہے وہ پانی سے چلتی تھی سارے مولیوں کے یہ مسئلہ ہے اور sig第 سوہ کام مولی کا کام مгрود نہیں رہی ہے یہ ایک بات اور مولی میں کسی کو مرد نہیں رہی ہے خواتین جاتی رہی رہاں تو مرد جب نظر آتے ہیں تو وہ چڑھاں چپا رہتے ہیں اب دو تین مولی آتے ہیں تو ایک خاتون دوسرے کر دیتی ہیں کہ چڑھاں مرد свesin مولی صاحب آمے مرد تو رہے ہیں یہ تو مولی صاحب آمہ وہ صحب اللہ کریم سارے مولیوں کو تنخواں سے نکھ brands results آپ آمین زور سے کہہ لیں اللہ تعالی ہمیں بھی تنخواہ سے انجاد دلا ہے صحیح ہے کہ دین کا کام صرف اللہ کے لیے اللہ کے نام سے اللہ کے لیے اللہ کے نام سے اور پھر مولی کے کچھ ریزرویشن بھی نہیں ہوتا ہے اب ہم گئے تو وہاں ناروین کیلیف ہونیاں وہاں دو مولیوں کی چھٹی ہو گئی اس لیے کہ دیوبندی مولی تو جا ہوتا ہے وہ تو کمپرمائز کرتا نہیں اور جب کمپرمائز نہیں کرتا تو لوگ اس کے گلے پر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سنبھا لاب وہ کہتے ہیں کیا ہے سنبھا لاب میں آپ کے آٹھ سو ڈالر کے لیے اللہ کے دین کو تبدیل نہیں کر سکتا آٹھ سو ڈالر تو کیا مجھے کوئی کہہ دے کہ آپ کو پر ڈے ایٹھ بلین ڈالر دیں گے یہ ایک قانون میں ذرا سا پوڑی سی نرمی ہے تم کہتے ہیں ہاں تو ایٹھ بلین ڈالر دیں گے لیکن اللہ کے جہنم میں ایک سیکنڈ گزارنا بھی قاضی فضل اللہ کے بس کی بات نہیں ہاں یہ لاحظہ بات ہے آپ نامل نہ کریں بلا نہ کریں وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے لیکن آپ مجھ سے کمپرومائز نہ کروائیں اور مجھے اس پر مجبور نہ کریں کہ آپ کمپرومائز کریں میں ہیلٹر ڈالر توٹ کہ یہ ہے قرآن یہ ہے سنت یہ ہے شریعہ کا تقاظہ اب آپ نہیں فالو کرتے that is something else that is something that is up to you that is a sin on your side not on mine سید پرامیشہ بس یہ کہو کہ بھئی مولوی اگر دین کی بات کرتا ہے تو بجاہ اس کے کہ ہم مولوی کے بات کا برا معنی اس نے اسے کیوں بات گئی اس کو یہاں کا ماحول معلوم نہیں یہ اپنے کو کوسے ہیں کہ ہم کوتائی کر رہے ہیں اللہ کے قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور آندہ ہمارے وائلیشن کو معاف فرما ہماری کوتائی کو معاف فرما لیکن وہ کا یہ مزاج نہیں لوگ کہتے ہیں دوسری جانب سے آئیں مولوی صاحب کوئی راستہ نکالے کہ یہ سارے کام جائز ہے یہ سارے کام کیا ہے جائز ہے ہاں وہ قرآنی آرہا تھے تو فرشتوں نے کہہ دیا کہ دعوت بڑا اچھا دی ہے لیکن اگر وہ نوکہ نا یاکن اور یہی وہ جائے کہتے ہیں وہ بکر رضو لاتا ہے جب وفات پا رہے تھے تو وفات پا رہے تھے تو اس نے کہہ دیا کہ میں نے ڈائی سال حکومت کی کتنی سال ڈائی سال اور ڈائی سال حکومت کرتے ہوئے میں سات پیسے پر اڈے اپنا بیجز لے کر رہا کتنی پیسے سات پیسے پر اڈے دو ڈائر دس سنٹ پر منت یہ میں لے کر رہا تو میری پرابیٹی سے اتنی چیز اٹھا کر واپس بیتلمال میں داخل کر دیں چیزیں اٹھا کر واپس بیتلمال میں داخل کر دیں اس نے کہا ہاں میرے بچے سوچیں گے بیتلمال میں بھی داخل کر دیں اس کی تجیز تکفین بھی کر دیں فلاں کر دیں اس نے کہا تجیز تکفین کے لیے مجھے کسی نئے کپڑے کی ضبط میں ہیں میرے گر میں دو چادر ہیں میرے استعمال کے پری ہیں وہی میرا کفن ہوتا ہے کیا جائے وہی میرا کفن ہو جائے باقی جو کس رہ جاتا ہے وہ میرے ورسہ تکفین کر دیں کیا خیال ہے داود علیہ السلام علیہ اللہ سے مانگا اب ہم بھی یہاں داود کے حوالے سے مانگتے ہیں کہ خداوندہ جس طرح اس کو سکھائیں ہمیں بھی کچھ سکھائیں تاکہ اس مصیبت سے نجات نجات ملے کہ یہ ریزرویشن تو نہ ہو یہ ریزرویشن یہ تعفضات نہ ہو ذہن میں کہ بھائی فلا برا مان جائے گا اور کمیلیٹی بری مان جائے گی اور پتا نہیں پھر یہاں سے اٹھ کے کئی اور جانا ہوگا اور وہاں سے اٹھ کے کہیں اور جانا ہوگا ابھی 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 ایک جگہ سے بیاستر سے پہلے ایک ساتھی ٹیلی فون پر بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ بھی ایک ایک نئی مسجد بنائی گئی اور اس کے لئے ہم لوگ تگہ دو کر رہے ہیں کسی عالم کی اور جس کو یہ ہو اور وہ ہو اور وہ ہو اور وہ ہو تو میں نے کہہ دیا کہ وہی مولا بنانی صاحب والی بات میں نے کہہ دی کہ میں نے کہا کہ پیغمبر آتا نہیں اگر آ گیا تو پھر میں بجوا دوں گا آپ کے پاس صحیح تو اس میں کہہ دیا پھر حضرت آپ نے یہ آتا ہے میں نے کہا میں بھی اس جیسا پیغمبر ن trabalho جو آپ کا ڈیمانڈ ہے میں نے کہا میں بھی اتنا پیغمبر تو نہیں یا آپ کا ڈیمانڈ یہ ہو فلانوں 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 فلانوںarel صحیح تو میں نے کہہ دیا بھائی میرا تو نزاج یہ ہے میں جانا ایک بار جم جاتا ہوں تو جب تک مجھے لوگ اٹھا کر باہر نہیں پینکھتے میں وہاں سے جاتا نہیں کیونکہ میں کہتا ہوں کہ دین کا کام ہے تو پھر اس جگہ پر اس ایک جگہ کو سنبھالے اور اس کو ٹھیک کرنے تو یہ بھی بڑی غریبت ہے اور یہاں کو اس طرح اور پھر یہاں سے جا کر کسی دوسری جگہ سال دیر سال اور پھر تیزری جگہ یہاں والے بھی ڈسٹرب ہو گئے کیونکہ ان کا اپنا دین بھیگئے اور آپ والا بھی نہیں سمجھ سکے وہ جو اپنا کر رہے تھے وہ تو ان سے چلا گیا ہے کہ آپ آئے اور آپ نے کہا کہ نہیں وہ تو بے دین ہے وہ کیا دین ہے وہ تو آپ گفت لگا رہے تھے یہ ہے سال دین آپ نے اپنا بھی کمہ حق کو نہیں سمجھا ہے کیونکہ وہ تو ٹائم لیتا ہے تو وہ مینز کہ وہ تو نئے درکے رہے اور نئے درکے رہے میں خدا ہی ملت اور نئے صالح سے وہ نئے پھر میں منٹریسٹ ہو گئے اور نئے موڈریٹ ہو گئے وہ درمیان میں اٹھ کے رہے ہیں کہ خدا ہندہ ہم کیا ہیں وہ تو نئی میں ہے اور نشی میں ہے مخمص اس کو گہتے ہیں تو لوگ کو تو مخمص بنا کے چھوڑ دیا وَالَنَّا لَوَ الْحَدْهِدَانِ عَمَلْ سَابِغَاتٍ کہا پہ تھے ہم سورہ مبر گیارہ یہ آیت تو مجھے یاد تھی لیکن میں نے کہا کہ سورہ سعاد کی ہے یا سورہ سبا کی کیونکہ اس سے پہلے سورہ سعاد پر لے گیا تھے مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آیت ہے کہاں کی یہ تمہیں کام ناپد رہا ہے اَنَّا لَوَ الْحَدْهِدَانِ عَمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِسْسَرْدِ اِعْمَلُوا عَمَلُوا صَالِحَا اِلْلِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرُ وَلِسُلِمَانَ الرَّيْحَا اور ہم نے تابع کر دیا تا سلیمان کے لیے ون کو ودوحہ شارن اس کے صبح کی مسافت ایک مہینے کے برابر ورواحہ شارن اور شام کے مسافت ایک مہینے کی برابر واصلنا نوحین القطر اور ہم نے روانہ کر دیا تا جاری کر دیا تا سلیمان کے لیے ایک بہت بڑا چشمہ قلعی کا قطر کا مانا ہے قلعی قلعی وہ جس سے ٹانکے لگاتے ہیں کیا کہتنا سلیمان ہاں لیڈر لیڈر وَمِنَ الْجِنْ لِمَئِ عَمَلُ بِنِ عَدِيهِ اور ہم نے تابع کر دیا تا اس کے لیے جنلات میں سے وہ جنلاتیا مَلُ بِنِ عَدِيهِ جو عمل کرتے رہے اس کی نگرانی میں بیزنے ربے اس کے پروردگار کے اکھوں سے وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُ الْحَمْرِنَا اور وہ جو ٹھیڑا ہو جاتا جنلات میں سے ہمارے حکم سے ذرا ادھر ادھر سرطا بھی کر جاتا وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ اَحَنْ عَمْرِنَا سلیمان حکم دے رہتا تو کچھ اس وقت بھی شریر ہوتے جو اس طرح چپ جاتے گئیں چپ جاتے تو اللہ کریم نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رہی تھی کہ یہ سلیمان سے تو چپ سکتے ہیں فرشتے تو نہیں چپ سکتے ہیں سلیمان کو نظر نہیں آ رہے تھے فرشتوں کو تو کیونکہ فرشتے اور مور لائٹر دن جنلات وہ تو ان سے زیادہ خفیب خفیف ایلیمنٹ سے بنے ہوئے وہ تو نور سے بنے ہوئے ہیں فرشتے کس سے بنے ہوئے نور سے تو ان کے ساتھ ایک چھا بکھ ہوتا تھا ان کو مار دیتا جاؤ بے حکوف کہاں چپ گیا وَمَنْ يَزِغْ مِنْ غَلْ عَمْرِنَا اور وہ جو سر تابی کر دیتا جنلات میں سے ہمارے حکم سے نزق میں غزاب السغیر تو ہم انہیں چکا دیتے مزہ آگ کے تازیانے کا وہ تازیانہ جو ہوتا وہ بھی آگ کا بنے ہوا ہوتا اس کا بنے ہوا ہوتا آگ کا بنہ ہوا یا مَنُونَ لَوُو وہ بنا دیتے سلیمان کے لیے مَایَ شَاہُو وہ چیزیں جو وہ چاہتے مِمْ مَحَارِبَا مَحَارِی جَمْعِ مِحْرَاب کا محرَاب کا مانع ہے ہائی بلڈنگ کیوں بلڈنگ؟ ہائی بلڈنگ جس طرح ہے ایفل ٹاور یا اس طرح ایٹ ورلٹ ریڈ سانتا یا شیکاگو والے کیا گیا تھے سیر سانتا یا ملو لہو مای شاہو مم حارب و تماثیلہ اور بنا دیتے سلیمان کے لئے تماثیلہ ڈیزائنگ تماثیل کا معنی ڈیزائنگ ارکیٹیکچر جو کرتے ہیں ارکیٹیکچر جو کرتے ہیں اس کو دیتے ہیں تماثیل وجفانل اور بنا دیتے سلیمان کے لئے جفانل بڑے بڑے کاسے بڑے بڑے برطن کل جواب پھول کی طرح جواب یہ جمع جابیہ کا بہت بڑے ٹب کو کہتے ہیں بہت بڑے ٹب کو کہتے ہیں تو بہت بڑے ٹب جیسے کاسے اس کے لئے بنا دیتے ہیں ایک ساتھ ساتھ ستر لوگ اسی ایک کاسے پر بیٹھ جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں وجفانل کل جواب وقدورل اور دیکچیاں بنا دیتے ہیں اس کے لئے راسیات ان بڑے مضبوط ایسے مضبوط کہ کسی ایک جگہ سے ہلنے کے نہ ہو اعملو آل داود شکرہ ہم نے حکم دے دیا تھا کہ عمل کرو او آل داود شکرہ شکر کامل وقلیل من عبادی الشکور اور میرے بندوں سے توڑے بوتے شکر کرنے والے تو جی ذکر تھا حضرت سلیمان کا واپس اپنے سبق وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنِ غُسُونَ لَهُ وَيَامَلُونَ لَهُ غَمَلًا دُونَ ذَالِكَ اور وہ کرتے سلیمان کے لئے کام دونَ ذَالِكَ غُتَزَنِي کے علاوہ وہ سارے جو وہاں پہ ذکر ہیں سور سبا کے اندار کہ ان کے لئے دیکچیاں بناتے ہیں بلڈنگ بناتے ہیں فلا بناتے ہیں فلا بناتے ہیں فلا بناتے ہیں وَكُلْنَا لَهُ حَافِزِينَ اور بار بار اللہ کریم کہہ رہتا ہے کیونکہ مسئلہ تو ہے توحید کا کہ کسی غیر اللہ کو آپ مشکل کو شانہ بنائیں کسی غیر اللہ کو قادر نہ جانے کہ جو کچھ شیطان کر رہے تھے یا جنال کر رہے تھے سلیمان کے سامنے اللہ کریم فرماتے ہیں نگرانی ہماری تھی یہ ساری چیزیں ہمارے حکم سے ہو رہی تھی وَكُلْنَا لَهُ حَافِزِينَ اور ہم ان کے لئے حفاظت کرنے والے تھے محافظت کرنے والے تھے وَعَيُوبَ اور یاد کیجئے ایوب کو ازناتہ ربا جب ایوب علیہ السلام نے پکارا اپنے پروردگار کو انیمہ سنیت دو کیوں میرے پروردگار انیمہ سنیت دو مجھے بہت بڑی تکلیف آ پہنچئے وَعَنْتَارْحَمُ الرَّاحِ مِل اور آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں فَسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے قبول کر دے اس کی دعا فَقَشَفْنَا مَا بِمِنْ ذُوِل پس ختم کر دیا ام نے وہ جو اس کے بدن پیتا تکلیف وَعَاتِنَا وَعَالَهُ اور دے دیا ام نے ایوب علیہ السلام کو آ لہو وَمِسْلَهُ مَاہُ اس کا آل اور دوچند اس کا ایوب علیہ السلام وہ ٹرائل سے گزر رہا تھا ٹسٹس سے گزر رہا تھا ٹرائل سے گزر رہا تھا ٹسٹس سے گزر رہا تھا اس کو اولاد کی تکلیف اولاد کے بچھر جانے کی تکلیف بیلی کے بچھر جانے کی تکلیف پھر بدنی بیماری اس کے سارے مالیات کی تباہی لیکن دعود علیہ السلام نے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا اللہ کے سامنے وہ اس پر بھی الحمدللہ کہتے رہے کہ الحمدللہ علا کل حال سارے احوال میں تعریفیں سارے اللہ کے لئے ہیں سارے احوال میں تعریفیں سارے اللہ کے لئے ہیں اور پھر جب بڑی تکلیف میں ہو گیا تو اس نے کہہ دیا کہ رب انی نسنی ازدر اب میری زبان کام نہیں دے رہی میں اتما کمزور ہوگی ہے کہ میری زبان اب نہیں چل رہی اور مجھے جب زندگی ہو تو کم از کم زبان چلتی رہے کہ آپ کا ذکر تو ہوتا رہا ہے آپ کا ذکر اگر زبان نہ چلے تو یہ زندگی میری لئے موت سے بدتر ہے تو اس وقت ایوب علیہ السلام نے سوال کیا کہ خدا وندہ انی مسلم و ذور اب تکلیف نے بلکل انتہا کر دیا وانتا ارحم الراحمین اور آپ بلے رحم کرنے والے ہیں تو میرے اوپر رحم کیجئے جب نہ لو ہم نے قبول کے دعا اس کے فکر شفنا زائل کر دیا ہم نے مابی من ذور وہ سارے تکلیف جو اس کے اوپر تھے وہ آتھے ناؤ آلو ہم نے دے دی ایوب علیہ السلام کے اس کو آل و حیال ومسلم ماں اس کو دچھن کر دیا رحمت ملہن دنائی میروبانی تھی ہماری جانب سے وذکرہ للحابدین اور یہ ریمائنڈر ہے للحابدین عبادت کرنے والوں کے لئے واسماعیل وادریسا وزل کفل اسماعیل ادریس وزل کفل كل من الصابرین یہ سارے لوگ ارباب استقامت تھے صابرین کمانا ارباب استقامت وادخلنا ہم في رحمتنا داخل کر دیا تامنین ساروکو اپنے رامت کے اندرین نوم من الصوالحین یہ سارے لوگ نیک لوگوں میں سے تھی وزنونے اور یاد کیجئے وزنونے وزنون یہ فشکو کہتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں فشکو فش مچلی وزنونے اور مچلی والے کو یاد کیجئے وزنونے اور مچلی والے کو یاد کیجئے آپ ذرا جائیے سورہ القلم پر نتیسویں پارے کی دوسری صورت دیکھ لیا دل کو اعتدامے دیکھیں نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ تو ہم نون کے مختلف تعویلات کرتے ہیں متاخرین کے مذہب سے کہ نون یہ دعویٰ ہے کیا ہے؟ دعویٰ ہے اور وَالْقَلَمِ یہ اس دعویٰ کے اس بات کے لئے قسم ہے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے اللہ قسم اٹھا رہا ہے تو نون کا معنی محمد کی نبویت برحق ہے یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ کا کہ محمد کی نبویت نون کا معنی نون کا معنی نبویت محمد نبویت محمد حقن محمد کی نبویت یہ برحق ہے تو یہ دعویٰ کیا اللہ نے اور پیچھے قسم اٹھا لیا والقلم مجھے قسم ہے قلم کی وَمَا يَسْتُرُونَ اور ان سارے چیزوں کی جو قلم سے لکھ کی جاتی ہیں اللہ کریم نے فرمائے کہ قلم کی قسم اور وہ سارے چیزیں جو قلم سے تو دنیا بر کے سارے علوم وہ سیکھے جاتے ہیں سکھائے جاتے ہیں سمجھے جاتے ہیں سمجھائے جاتے ہیں کس چیز سے قلم سے کس چیز سے قلم سے تو اللہ کریم نے فرمائے کہ ذرا اہل قلم سے پوچھئے محمد جو عبارات پیش کر رہا ہے قرآن کریم کا جو قلمات کہہ رہے ہیں قرآن کریم کے آپ ذرا یہ قلمات اہل قلم کے سامنے پیش کر دیں کہ اس قسم کے قلمات اور یہ قلام مجمون کا ہو سکتا ہے تو وہ سارے اہل قلم کہیں گے کہ نہیں یہ قلمات تو مجمون کے کیا یہ تو کسی پرافٹ کے ہو سکتے ہیں اگر وہ محمد کے ساتھ بغض نہیں رکھتے اور محمد سے واقع نہیں تو وہ بھی کہ جائیں گے کہ یہ پرافٹ کے قلمات ہو سکتے ہیں عام انسان کی قلمات نہیں ہو سکتے ہیں ایون کسی پی ایچ ڈی کے قلمات بھی ایون اگر کسی آدمی نے ون تاوزن پی ایچ ڈی کیا اس کے بھی ایسے قلمات نہیں ہو سکتے ہیں صرف پرافٹ کے ہو سکتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ اور پیچھے اس دیا خود ہی فرما دیا اللہ آپ کو جس نمت سے نواز سکے ہیں آپ دیوانے نہیں یہ لوگ ہزار بار کہے کہ آپ دیوانے ہیں مشرقین مکہ ہزار بار کہے کہ آپ دیوانے ہیں آپ دیوانے نہیں تو نون کی ایک تشریح اور دوسری نون والقلم ومایسترون یہ نون بالکل شکل انگ پارٹ کی اور دواد کی یہ نون کی شکل دیکھئے یہ کس طرح ہے دواد کی اور نون کا جو نکتہ ہے وہ قلم لگنے والا نکتہ ہے جہاں پہ قلم لگی جاتی ہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے دواد کی والقلم اور قلم کی ومایسترون اور اس چیز کی جو قلم دواد سے لکھی جاتی ہے تو قسم اٹھا دیا اور پیچھے جواب خود دے دیا کہ قلم دواد اور قلم دواد سے لکھے جانے والے قلمات کی قسم کہ آپ دیوانے نہیں ورنہ ذرا یہ ہوش کے ناخن لے اور اس چیز کو سوچیں کہ ایسے قلمات یہ مجنون کے نہیں ہو سکتے یہ دوسری تشریف اور تیسری تشریف کہ نون یہ مخفف نون کا نون مخفف ہے کس کا ابریویشن ہے نون کا نون والنون کا کس چیز کا نون والنون کا اللہ کریم نے فرمایا نون مجھے فش کی قسم کس کی قسم فش کی قسم کونسی فش جب نے حضرت یونس کو ہڑپ کر کھا گیا تھا مجھے یونس والے فش کی قسم والقلم اور مجھے قسم قلم کی اور ان ساری چیزوں کی جو قلم سے لکھتی جاتی ہے کہ محمد کا معاملہ بہینہی وہی معاملہ ہے جو حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ساتھ ساتھ محمد کو میسیج دے رہا ہے کہ آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں صبر و استقامت کا مظاہرہ جلدی اپنے قوم پر حضاب آنے کی دیمانڈ نہ کریں تو آپ ذرا اس صورت کے اخیر پر جائیں سورہ القیام کی سورہ القلم کی نمبر 44 دیکھیں دیکھ لیا دیکھ لیا یہ رسول پاک کو اللہ کنسول کر رہا ہے رسول پاک کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے رسول پاک مجھے دیکھئے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک غصے سے لال پھیلے ہو گئے اور کہا کہ یہ بگ بخ کیا بکواس کر رہے ہیں یہ مشرقین مکہ حد ہو گئی ان کی بکواس کی یہ تو بکواس کی انتہا کر چکے ہیں تو اللہ کریم نے رسول پاک کو کنسول کر دیا مجھے چھوڑیے leave me alone with these people who are blind your message تو جب اللہ کہہ دیتے ہیں رسول پاک سے کہ آپ ذرا سائٹ پر ہو جائیں مجھے چھوڑے میں ان کو ٹھیک ٹائگ رہو ہوتا اس کا مہین ہے کہ میں نے ان کا بیڑا غرک کرنا ہے زرنے مجھے چھوڑیے وَمَنْ يُقَذِّبُوا اور ان مشرقین کو یُقَذِّبُوا بِعَازَ الْحَدِسِ جو اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں سَنَسْتَدْرِ جُو دیکھئے مجھے دیکھئے یہ سفیر والا فن ہے سفیر جب کسی چیز پر نٹ ٹائٹ کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ چیز ٹائٹ ہو جائے لیکن درمیان سے یہ جو سلاقے ہی نہ ٹوٹے ہیں کیونکہ اگر یہ ایج ساتھ اس طرح زور لگائے تو شاید وہ جو درمیان میں سلاقے وہ ٹوٹ جائے تو یہ حکمت سے اس طرح آرام آرام سے وہ نٹ ٹائٹ کرتا ہے نٹ ٹائٹ کرتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں سَنَسْتَدْرِ جُو مِستِدْرَاج کا معنی ہے دیرے دیرے ٹائٹ کرنا سَنَسْتَدْرِ جُو مِنْ گِرِ جُولِيَ ان کو پکڑ رہا ہوں مِنْحِسُ لَای آلمون اور اسے انداز سے پکڑ رہا ہوں کہ ان کو احساسی نہیں ہوتا اللہ کریم فرماتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی پکڑ شروع ہو چکی ہے کیونکہ میں برے بیار سے دیرے دیرے انداز سے آرائی مِنْقدْرِ جُو سَنَسْتَدْرِ جُو مِنْدْرِ جُو مِنْ دیرے دیرے پکڑ رہا ہوں ان کو گرِ جُو تو آپ جلدی کیوں نہیں پکڑتے تو اللہ کریم نے فرمایا میں ہمیشہ اس قسم کے بدبختوں کو مولت دیتا رہتا ہوں کیونکہ میرے تدبیر پکڑوالے بڑی مضبوط ہوتی ہے اب اللہ کریم نے رسول پاک سے کہہ دیا کہ آپ تو بات کرتے جائیے یہ مخالفت کر رہے ہیں تو آپ نے کون سے ان سے تنخواہ لینی ہے کہ وہ تنخواہ بن کر دیں گے پھر وہ تنخواہ والی بات آگئی ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اللہ والی بات کہتی جائیے وہ اللہوات مخالفت پر اتر آئے ہیں تو اتر آئے بلا اتر آئے کون سے وہ آپ کو تنخواہ دے رہے ہیں کہ وہ بن کر دیں گے صحیح جو آپ کے تلخواہ ان پہ بوجھ بن چکی ہے یا ان کے پاس کوئی غیب کی کتاب ہے وہ غیب کی کتاب سے اپنے لئے لکھتے رہتے ہیں فصبر استقامت کا مظاہرہ کریں اللہ کریم میں رسول پاک سے کہہ دیا فصبر فصبرل حکم رب کا انتظار کیجئے اپنے پروردگار کے حکم کے وَلَا تَكُنْ كَسَائِ بِالْخُوتِ اور مچھلی والے کی طرح نہ بن جائیں خوت فشکوں کہتے ہیں سائب الحوت حضرت یونس وَلَا تَكُنْ كَسَائِ بِالْخُوتِ سائب الحوت کی طرح نہ بن جائیں ازنادہ وہو مگون جب اس نے اللہ کو پکارا اور وہ بالکل غم سے برا ہوا تھا مچھلی کے پیٹ کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر کیونکہ یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم سے کہہ دیا کہ بدبختوں آپ نئی مان رہے میں یہی ہو جو آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور آپ پہ حضاب آنے والی تو اللہ کریم نے فرمائے کہ بیفور ٹائم ہی لفت دین بیفور بیفور ٹائم ہی لفت دین بیفور ہی دیڈ نا اٹویٹ تیو آڈر آف اللہ سبحانہ ہی دیڈ نا اٹویٹ تیو آڈر آف اللہ سبحانہ اوہ تعالیٰ کے اللہ کیونکہ جب آزاب کا فیصلہ ہو جاتے ہیں تو اللہ پیغمبر سے خود کرتا ہے کہ ابھی آپ نکل جاؤ ابھی آپ لیکن نیون صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کیا دے آپ کو تنکہ میں کے ساتھ ایک موڑی ساتھ نے یہ کیا تھا وہ بھی ہمارا پشتون تھا اور جذباتی آدمی تھا اس نے ان کے مسجد مجھترہ کے دیا کہ سنبال اپنے مسئلہ کو پھو میں چلا گیا کیونکہ انہوں نے ان کا جینہ بھی دوبر کر دیا تھا صحیح پھر موڑ بھی وہ تو جذباتی ہو تھا اور پھر موڑی پشتون بھی ہو تو آزاب ہو جاتا ہے ہمارے ایک وزیر داخل آتے تو وہ پشتون بھیتے ہیں اور ریٹائر جنرل بھیتے ہیں اور پشتون بھیتے ہیں اور ریٹائر جنرل بھیتے ہیں اور عمر بھی اس کی پچتر سال تھی تو وہ اسمبلی میں غصے ہو جاتے ہیں اسمبلی میں غصے ہو جاتے ہیں تو ایک بار میری بات پر غصے ہو گئے تو میں نے تو گاؤں کیا تھے تو میں نے کہا کہ چنچنا آپ غصے کیا ہوتے ہیں لیکن میں نے کہا یہ بھی آپ کی مجبوری ہے میں نے پیار سے منا ہے کہ یہ بھی آپ کی مجبوری ہے ایک تو آپ فوجی جنرل ہیں جو صرف کمان جانتے اور کمان دے دیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی عمر بھی ستر سے تجاوز کر چکی اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ پشتون ہیں تو میں نے کہے تین چیزیں جمع ہو کر ایک بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے آپ جیسی تو وہ ہنس پڑا تو ہنس پڑا میں نے اس کو کول ڈاؤن کر دیا اور میں نے کہا ابھی ذرا اور سے سن دیجئے میری بات کے میں کیا کچھ کہہ رہا ہوں توڑا پشتون تھا اور بھولا بھی تھا انہوں نے اس سے غصہ دے دیا تو اس نے ایسا کر دیا بس بیرل حکم رب کا آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کی وَلَا تَقُونَ قَسَائِ بِلْخُوتِ مچھلی والے کی طرح نہ بنیں اذنہ دا جب اس نے پکارا اللہ تعالیٰ کو وہ وہ مگھوم اور وہ غم سے بڑا ہوا تھا لَوْ لَا عَنْ تَدَارَكَوْ نَعْمَتُ مِنْ رَبِّ اگر اللہ کی نعمت تو اس کو اپنے ہاتھے میں نہ لیتی لَنُو بِزَتِ الْغَرَائِ تو اسے پینکا جاتا بِلْغَرَائِ کُنے میدان میں وہ وہ مضموم مضموم کے دو معنیات ہیں ایک پرسن ہو اس ٹو بی کنڈیمڈ اور ہو اس کنڈیمڈ بی سمون ایکس تو اس کو کہتے ہیں مضموم اور دوسرا مضموم کہتے ہیں زعیف کو کمزور کو کہ وہ تو چالیس دن رات مچھلی کے پیٹ کے اندر انتہائی ہیٹ میں رہا تھا اور کنے میدان میں اسے پینکا جاتا تو وہ تو اسی وقت ایک دو مومنٹ مر جاتا ایک دو مومنٹ مر جاتا تو اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا وَأَمْبَتْنَا عَلَيْشَجَرَةً مِّيَتْنِ میں نے اس کے اوپر جو ہے قدو یہ نہیں ہوتا ہے آلوین والی قدو کیا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں پامکن تو وہ پامکن والا پودا میں نے اس کے اوپر اگا دیا اور اس کو بہترین پروٹیکشن دے دی صحیح اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حیرن کو اللہ کریم نے مکلف کر دیا وہ روزانہ اس کے پاس آ پہنٹی اور اس کے اپنی دودھ پلاتی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلاتی تاکہ آ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر تکڑے ہو گئے پھر تکڑے ہو گئے اور پھر اٹھ کے اپنے قوم کے پاس آئے کیوں کہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہو گا کیونکہ اس نے تو انتہا کر دی تھی اب وہ جو آئے تو وہ لوگ صحیح سالم تھے وہ لوگ صحیح تو انسر علیہ وسلم نے کیلئے کہ بھائی آپ کا بیڑا غرق نہیں ہوئا انہیں کہا نہیں انہیں کہا میرے جانے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا انہیں کہا کہ جب آپ نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے سوچا کہ بھائی یہ اللہ والا آدمی ہم کو چھوڑ کے سا زبناکوں کے چلا گیا تو ہمارا بیڑا غرق ہونا ہے تو آئے اللہ کے سامنے سکھ دارید ہو جائے تو ہم نے اپنی کفیات اور شرکیات سے توبہ کر دیا اور آپ کے پیغام کو قبول کر دیا تو جب اللہ کا پیغام قبول کر دیا تو اللہ کو کسی کوئی عذاب دینے میں کوئی دلچسپیٹو نہیں ہوتی اس لئے اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمائے کہ جس قوم کے متعلق بھی میں نے کبھی عذاب کا فیستہ کیا ہو میں نے کبھی عذاب کو لوٹایا نہیں اللہ قوم و یونس اللہ قوم و یونس یونس کے قوم سے میں نے آنے والے عذاب کو میں نے لوٹا دیا لما آمنو کشف ناقن ہمولج جب وہ ایمان لے آئے ہم نے آئے ہوئے عذاب کو فوراً ایز یور کر دیا یا پیچھے ہٹ جاؤ تو پیچھے ہٹا دیا تو واپس اپنے سبت پی وَذَنُّوا لِزَابَ مُغَادِبًا وَيَادْ کیجِئے مَچْنِ وَالَكُو وہاں اللہ کریم نے اسے صاحب الحوت کے دیا حوت بھی کس کو کہتے ہیں مچھلی کو اور یہاں کے دیا زنون کیونکہ اس کا قصہ بڑا مشہور تھا عربین پینلسلہ میں ہے لیکن لوگ بھی اسے یاد کرتے تھے زنون اور صاحب الحوت تو اللہ کریم نے بھی نام کے بجائے اس کے ٹائٹن ذکر کر لیے تاکہ ان کو کنفیوزن نو کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں وَذَنُّوا لِزَابَ مُغَازِبًا اور یاد کیجئے زنون کو اِزَابَ مُغَازِبًا جب وہ چلا گیا غصہ کرنے والا اپنے قوم پہ قوم اس پہ غصہ تھی اور وہ قوم پہ غصہ تھا قوم اس پہ غصہ تھی کیوں؟ اس لیے کہ وہ قوم کو گندگیوں سے رکوا رہا تھا تو قوم کو غصہ رہا تھا یہ ار چیز میں تانگل آ رہا ہے عجیب مولی صاحب ارے چیز میں تانگل آ رہا ہے صحیح ہمارے پکنک میں بھی تانگل آ رہا ہے صحیح اس نے تو وہ بھی تانگل آ رہا ہے کہ بھئی یہ خلاف شرح ہے یہ نہیں ہونا تو اس نے کہا یہ عجیب مولی ہے ہر چیز میں تانگل آ رہتا ہے اور عجیب صاحب کو یہ غصہ آ رہا تھا کہ یہ عجیب خدا کے بندے بدبخ شریعت کو والیٹ کر رہے ہیں تو دونوں ایک دوسرے پر غصہ تھے لیکن یونس کا غصہ اللہ کے حوالے سے پار اور ان کا غصہ یونس پر شہوات کے حوالے سے پار وہ کیسے حوالے سے تھا؟ غصہ تو دونوں تھے لیکن بیس دونوں کا مختلف تھا کہ ان کا غصہ کس وجہ سے؟ اور ان کا غصہ کس وجہ سے؟ وَزَلُّونِ زَابَ مُغَازِبًا اور یاد کے جے ظَلُّون کو جب وہ چلا گیا غصہ کرنے والا اپنے قوم پر اس کا قوم غصہ تا اس پر یہ میں نے چرجمہ ایک ہی لفظ کا اتماع طویل کیوں کر دیا؟ اس دیکھیں یہ مغازب اس کو ہم عربی گرامر میں کہتے ہیں باب مفاعلہ کیا کہتے ہیں؟ بابی؟ تو گرامر کی بات باب مفاعلہ میں دونوں جانب سے عمل کا تصور ہوتا ہے تو غصہ کا تصور دونوں جانب سے تھا غصہ کا تصور ایساں کا تصور لیکن ہم لے آئے اس پر تنگی لے آئے اس پر تنگی جس کشتی میں حدیث میں جس کشتی میں وہ سوار ہو گیا وہ کشتی اوورلوڈ ہو گئی کیونکہ یونس علیہ السلام نے ان سے ڈیمانڈ کر دیا انہوں نے کہا بھئی ہمارے پاس تو کشتی کا جو سواریہ ہے جو کیپیسٹی ہے تو وہ کیپیسٹی is done ہم مزید آدمی کو سوار کرنے تکلیر اس نے کہا کہ مجھے ایک قوم قتل کر رہی ہے اور آپ مجھے سوار نہیں کر رہے تو کشتی بالہ احمدردی کا مظاہرہ کر کے انہوں نے صلی اللہ علیہ السلام کو سوار کر دیا اب جب درمیال دریا میں کشتی چلی گئی تو وہ ہچکو لے کرنے لگی اور ملہ نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو اوورلوڈ ہے آپ کی وجہ سے اوورلوڈ ہو چکی ہے تو اس میں کہا اچھا میرے وجہ سے اوورلوڈ ہے تو مجھے پینک دو بھائے تو لوگوں نے اٹھا دیا پینک دیا اور جب پینک دیا تو وہاں پہ شارک وہ تیار کھڑا تھا اللہ نے اسے مکلف کر دیا تکرے ہو جاؤ میں آپ کے لئے خورات لا رہا ہوں لیکن دیکھئے سالم نکلنا ہے آپ نے کس طرح نکلنا ہے آپ نے جبلے نہیں چلانے جبلے چلا ہوگے تو آپ کا بیڑا گھار کھو گا سالم آپ نے اندر کرنا ہے تو اس نے اس طرح کر دیا کیا حصول قجم صلی اللہ علیہ وسلم شارک کے پینک میں چلا گیا اس نے کہا یہ کیا مصیبت ایک مصیبت سے بارش سے دول رہے تھے پر مالے کی نیچے رات ہو گئی کہی تو شارک شارک تو اللہ کریم نے فرمایا تین تاریکی آتی بہا کتنی تاریکی ہیں تین تاریکی ہیں ایک رات والی تاریکی اب رات کی تاریکی آ جاتی دوسری دریا کی موجو والی تاریکی اور تیسری مچھلی کی پیٹ والی تاریکی تو تین تاریکیوں کے اندر حضرتیون صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر گیا کہ ہی اس دی اونلی بان ہی اس میں اونلی ہو کن ریلیز ہو کن لبریٹ می فانگوز کارڈا ڈیپکلٹی تو اللہ کریم نے فرمایا اچھا ایویل اور شارک دونوں علاقہ چیزیں ہیں یہ دیکھئے ہمارے شہزادے آگئے ہیں وَزَنُّونِ اِزَّابَ مُغَادِ بَنْ اور یاد کیجئے زننوں کو جب وہ چلا گیا غصہ کرنے والا اپنے قوم پر اور قوم غصہ کرنے والے تھے اس پہ فَزُّنَّا اللَّهَ لَقْدِرَا دے اس کا ایک خیال تھا کہ ہم تنگی نہیں لائیں گے اس کے اوپر لیکن ہم لے آئے تنگی اس کے اوپر لے آئے فَنَادَا فِي ظُّلُمَاتِ اس نے پکارا اللہ تعالیٰ کو فِي ظُّلُمَاتِ تین تاریکیوں کے اندر ظلمات یہ پلورل ہے ظلمتن کا ظلمہ کا معنی ایک تاریکی اور ظلمات کا معنی تین تاریکی تو جب پلورل استعمال ہوتا ہے لغت عربی میں تو کم از کم اس کے تین افراد ہوتے ہیں تین افراد فَنَادَا فِي ظُّلُمَاتِ تو اس نے پکارا فِي ظُّلُمَاتِ تین تاریکیوں کے اندر اللہ الہ الا انتا کیا پکار اللہ الہ الا انتا یہ تھی انس علیہ السلام کے پکار لا الہ نہ یہ مشکل کشاہ اللہ انتا مگر آپیں سبحانہ کا پاکی ہے آپ کے لئے اللہ کل تم الظالمین تحقیق میتا ظلم کرنے والوں میں سے تو پیغمبر ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا پیغمبر ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا دیکھی ایک ہوتا ہے بدماش آدمی ایک ہوتا ہے بدماش آدمی خضور پاکستان میں تو بدماش آدمی اور کراچی کے اندر کس کے اندر وہ کون تھا جس نے سو آدمی مارے تھی کیا نام تھا نہیں جارے دیکھ بال چھوڑے بھائی وہ کراچی والی بات کر رہا کیا کالا منہ تو کالا منہ جیسے آدمی اگر یہ ایک کردار ہے کیونکہ ہم کسی کو چارٹ تو نہیں کر سکتے لیکن وہ پوڈیس کہہ رہی تھی ہم تو اللہ کو جواب دے ہوں گے بھائی کہ آپ کو کیا پتہ ہے کالا منہ نیلو وہ قتل کر لیا تھا ہمیں کوئی فر 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 کردار فر کریکٹر کالا منہ تو ایک کالا منہ آدمی ہوتا ہے جو انسانوں کو قتل کرتا رہتا ہے وہ انسان کو قتل کرے ان کے کان پر کوئی جون نہیں دینتی دینتی ہے لیکن ایک ہوتا ہے اللہ والا آدمی وہ تو کسی کو سخت جملہ بھی کہہ دے ضمیر اس کو اندر سے جنجورتا ہے تو بالکل مرتا رہتا ہے تاں آ کے وہ جائے اس آدمی کے پاس اور اس کو ایکسکیوز کر دیں کہ بھائی جس ایکسکیوز پاڑیں نہیں سر خدا کے لئے مجھے معاف کر دیں مجھے اگتیتہ کیا آپ سے اب پیغمبر یہ تو انتہائی صافترین بندہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے صافترین بندہ صافترین بندہ جس طرح صاف کپڑا ہوتا ہے صاف کپڑے دبو تو دے لیکن رنگ زیادہ صاف جو ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے صافترین تو اگر کالے کپڑے پر یہ زیشان میں جو سوپ پینے ہوئی ہے اس پر اگر آپ نے کالی سیاہی کی پوری انگ پانچ دال دی نظر آئے گی لیکن یہاں پر ایک دبا بھی پڑ گیا تو وہاں سے آپ کو نظر آئے گا وہاں سے نظر آئے گا آر بی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی ہے شاعر میرے ذہن سے نکل گیا اس نے کہہ دیا ہے کہ جب داری میں سفیدی آ جائے تو پھر گناہوں سے اجتناب کیجئے پھر گناہوں سے اجتناب کیجئے کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ سفید رنگ پر دبے بڑے برے نظر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ داری کی سفیدی آگئی تو دبے نہ لگا ہے اس پر اس پر دبے گناہ کے دبے نہ لگا ہے اس لیے کہ سفید رنگ یہ گندگی کو نہیں برداشت کر سکتی اس پر تو دبہ دور سے نظر آ جاتا ہے میں گناہ کے دبے نہیں لگانے چاہیے چلو نکل آئے بھائیے جی بات نہیں ہے جی بس گم ہو گیا تو گم ہو گیا ہم نے آپ کو چھٹی دیتی صرف آپ کے سمسٹر کے لیے لیکن یہ بات کہ جو نان سمسٹر کے کام ہو رہے ہیں ان کے لیے بکرا بھائیے تو اپنے لیے خود ہی فیصلہ کر دیں یہ تو خود اپنے آپ کو بھی زبا کر دیں تو پھر بھی گناہ کی ختم ہوگی اور ایسے موقعوں کے لیے علماء کرام ایک جملہ جو شریعت کا ایک اصل ہے کہ حسنات البرارے سیئات المقربین حسنات البرارے سیئات المقربین اگر آدمی صرف یہ حالی وڈ کے علاقے کو دیکھنا چاہتا ہے کس کو دیکھنا چاہتا ہے حالی وڈ کے اور ایک عام آدمی وہاں گھومے پھرے تو کسی کو نوٹس نہیں کرنا کہ بھائی یہ وہ حالی وڈ میں کیا کر رہا ہے کیونکہ حالی وڈ میں بیسے گھومنا پھرنا یہ کوئی جرم کی بات تو نہیں ہے جرم کی بات توڑی ہے لیکن اگر مجھے وہاں دیکھا جائے تو کہتے ہیں بھائی یہ مفتی صاحب حالی وڈ میں کیا کچھ کرتا ہے اب وہ کام جائز ہے عام لوگوں کے لیے لیکن میرے حوالے سے وہ بڑا معلوم ہوتا ہے اس نے کہا رہا ہے ایک آدمی کی اپنی ایک پوزیشن ہوتی ہے ایک اپنی فیلڈ ہوتی ہے تو کہتے ہیں ایسے موقعوں پر حسنات العبرارے سیعات المقربین کچھ کام ایسے ہوں گے جو نیک لوگوں کے حوالے سے نیکی تصور ہوگی لیکن جو مقرب ہوتے ہیں اللہ کے ہاں بہت کلوز تو انہی کے حوالے سے وہ کام کرنا بھی جرم ہوتا ہے انہی کے حوالے سے وہ کام کرنا بھی جرم ہوتا ہے جرم والی بات ہے نہیں ہے جرم والی بات لیکن ابو بکر وہ ان عرباب توقع میں تھا ابراہیم کے مذہب پہ تاکہ انہو ربی نتعمنی ویسقین ویزا مرست فویشفین کہ جو خدا بیماری لہ چکا وہ خدا مجھے صحت بھی دے دے سکتا ہے کیونکہ اس بات میں یہ اثر وہ خدا رکھ چکا ہے تو اس کو کہتے ہیں مذہب المتوکلین کس کو کہتے ہیں اب حناج معالجہ کرنا یہ شریعت میں جائز بات ہے لیکن ابو بکر جیسے متوکل اپنے ہی سے جرم سمت دیتے کہ بھئی اہل توقع وہ صرف اللہ پہ اعتماد رکھتے کہ انہو ربی نتعمنی ویسقین ویزا مرست فویشفین اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا ہمارے تیاد مولا مفتی محمد عصن صاحب رحمت اللہ حالے حضرتانی رحمت اللہ حالے کی خلیطہ مجاجتے لاہور میں بہت درہ مدرسہ نام آپ نے سنا ہوگا جامعہ اشرفیہ جامعہ اشرفیہ جامعہ اشرفیہ کے معنی تھے تو اس کے پاؤں کو گنگرین ہو گیا تھا زخم کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا اور پاؤں یہاں سے کٹی جا رہی تھی صحیح اور ڈاکٹروں نے کہے دیا کہ فل انستیزیا دیں گے تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو نشہ لوں گا نہیں میرا وقت زیادہ ہو جائے گا اللہ اللہ کرنے سے تو انہوں نے کہا بھئی ہاں کٹ دیتے ہیں انہوں نے کہا کٹ دیں اس طرح تو انہوں نے کہا یہ امپاسیبل اس نے کہا کہ بھئی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں انپاسیبل لیکن کبھی کبھار پاسیبل ہو جاتے ہیں تو انہوں نے دی کے لئے چلو مول بھی یہ بزلد بن رہا ہے لے چلے تیٹر میں تو لے گئے اور پاؤں کٹ دیا حضرت سے پوچھا گیا حضرت کوئی تکلیف اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں لگا تو اس وقت کٹ دیا انہوں نے پتہ ہی نہیں لگا اس وقت کٹ دیا انہوں نے ابھی قریب کی بات حضرت مولانا مفتی معاول صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی معاول صاحب رحمت اللہ علیہ جو چاروں خلیفہ کے جو چاروں طریقوں کے خلیفہ مجاز تھے حضرت صاحب زہر محمود عحمد کے خلیفہ مجاز تھے چاروں طریقوں کے اور پاکستان کے سب سے بڑے محدث اور مفتی آزم تھے صحیح اسی کا گنگوین ہو گیا تھا شوگر کی وجہ سے یہاں یہ خالی صاحب گواہ ہے صحیح اور جب اسے بھی تیٹر میں لے جائے گیا اس نے کہا ہمارے مفتی معاول صاحب رحمت اللہ علیہ نے پورا پاؤں کار دیا تھا بغیر انستیزیا کی مینستیزیا نہیں لوں گا مینستیزیا نہیں لوں گا تو ایک کتاب ہوتا ہے مولانا محمد بیان صاحب لکھ چکے ہیں چونکہ ہمارے علماء دیوبند زیارہ تر طریقے چشتیا سے من سے لکھیں آپ کو چشتیا صحیح کا کون سا ہے چشتیا فہم سارے طریقے چشتیا سے من سے لکھیں صحیح ہمارے کاتھ سارے طریقے چشتیا سے ہیں تو ہمارے مولانا محمد بیان صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تذکرہ مشائخ چشت کیا لکھا ہے تذکرہ مشائخ چشت میں نے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوٹ لیا کہ عزت آپ اس وقت کیا کر رہے تھے اس نے کہا کہ تذکرہ مشائخ چشت میں نے اٹھا لیا کیونکہ مولانا محمد بیان صاحب کے ساتھ اس کتاب کے لکھنے میں میں کام کر چکا تھا اس کتاب لکھنے میں میں بحیثیت شاگرد کے کام کر سکا تھا اور اس نے کہا میں نے تذکرہ مشاہش چشت اٹھا لیا اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ اس وقت تم انہیں اونگی کٹ دی کٹ دی کٹ کر دی بینڈش کر دی اہلاللہ کی پیچہ یہ باتیں آپ کے پلے نہیں پڑھیں ہمارے اور آپ کے پلے پڑھنے والی باتیں نہیں صحیح یہ کسی نیسی جہاں کی بات ایسے سرے لا رہے ہیں پڑھ نہیں رہے کیا لگیا تھا اس کو دشیروں میں کٹ لے اب یہ وہ بات نہیں بتاتے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اندر گروسی سٹور میں کہ پتہ نہیں کہیں لے جائے گیا یہ کتنا رویا تھا وہ بات نہیں کر دے بس صرف کہہ رہتے ہیں کہ میں نے نکال کے دے دیا وہاں پہ یہ بریک لگا دیتا ہے اور وہاں ذرا میں اس کے چیرے کو فیس کو جو ریڈ کرتا ہوں تو مجھے کو جو رہا ہم موسیقی